اس ویڈیو میں ہم لاراویل 11 کو بلکل بیسک لیوال سے دیکھنے والے ہیں اور میں یہ مان کے چلوں گا کہ آپ کو لاراویل کا بلکل بھی آنے ہو نہیں ہے بٹ میں آپ کو اس بات کی گیرنٹی دیتا ہوں کہ اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھ لیتے ہیں تو آپ لاراویل کے ماسٹر بن جائیں گے اس کے بعد آپ لاراویل کو اپنی ویب سائٹس کے لیے بھی یوز کر سکتے ہیں آپ لاراویل کو یوز کرتے ہوئے فلانسنگ بھی کر سکتے ہیں اور اچھی خاصی ارننگ بھی جنریٹ کر سکتے ہیں لاراویل کے انڈیویجول ٹاپکس کو کور کرنے کے بعد ہم اس میں ایک پروجیکٹ کو بھی کور کرنے والے ہیں جس کا ڈیمو میں آپ کو تھوڑی دیر میں دکھانے والا ہوں سو اس ویڈیو میں ہم دیکھنے والے ہیں فولڈر سٹرکچر، راوٹنگ، ویوز، کنٹرولرز، مارڈلز، مائگریشنز، سیڈرز، فیکٹریز، فارم ہینڈلنگ، ویلیڈیشن، ایرر ہینڈلنگ، سی ایس آر ایف پروٹیکشن اس کے بعد ہم کرائٹ اپریشن کو بھی پرفارم کرنے والے ہیں یعنی کہ کریٹ، ریڈ، اپ ڈیٹ اور بھی بہت کچھ ہونے والا ہے اس ویڈیو کے اندر اور سب سے مین بات کہ جو پروجیکٹ ہم بنائیں گے اسے ہم ہوسٹنگر پر ڈیپلوائی بھی کرنے والے ہیں اسلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو ٹیکنیکل امار سو فاسٹ افال ہم دیکھ لیتے ہیں پروجیکٹ کا ڈیمو اس کے بعد ہم کیا کریں گے؟ لاراویل کو سٹارٹ کریں گے سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے پروجیکٹ کو ہوسٹ کیا ہوا ہے لائف سرور پہ اس دومین پہ ٹیکنیکل امار ڈاٹ کام پہ تو ہم کیا کریں گے؟ جو پروجیکٹ بنائیں گے اسے لائف سرور پہ ہوسٹ بھی کریں گے سو یہاں پہ ہم نے پروجیکٹ بنایا ہوا ہے ٹوڈوز اور یہاں پہ اگر ہم کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹوڈو شو ہو رہے ہیں یہاں پہ ٹوڈو والی لیسٹہ میں شو ہو رہی ہے اور اگر ہم چاہیں تو کسی بھی ٹوڈو کو ڈیٹیل میں دیکھ سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ view پہ click کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس to do سے related جو بھی detail ہے وہ ہمیں یہاں پہ show ہو رہی ہے اور اگر ہم چاہیں تو اس to do کو edit بھی کر سکتے ہیں اور delete بھی کر سکتے ہیں اگر یہاں پہ میں edit پہ click کروں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کا جو name ہے یہاں پہ کچھ characters add کر دیتا ہوں ABC اور یہاں پہ میں update پہ click کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show ہو رہا ہے to do updated successfully تو یہاں پہ ہم flash messages کو بھی دیکھنے والے ہیں اور اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو اس کا name change ہو چکا ہے ABC add ہو چکا ہے اس کے اندر اگر اب میں view پہ click کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کا name change ہو چکا ہے so اگر ہم واپس ہیں یہاں پہ to do's پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ list کے اندر ہمارے پاس 5 records ہیں اگر اسی کو میں click کرتا ہوں یہاں پہ view کرنے کے لیے تو یہاں پہ میں اسے delete بھی کر سکتا ہوں اگر یہاں پہ میں delete پہ click کروں گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show رہا ہے to do deleted successfully اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس آپ کتنے records ہیں 4 records ہیں اور اگر آپ چاہیں تو یہاں پہ کسی بھی to do کو create بھی کر سکتے ہیں so یہاں پہ میں click کرتا ہوں تو یہاں پہ ہمیں option مل رہا ہے کہ ہم name add کر سکتے ہیں اور description بھی add کر سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کوئی dummy data add کر دیتا ہوں اور یہاں پہ submit پہ click کر دیتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ data add ہو چکا ہے اگر آپ اسے view کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ view بھی کر سکتے ہیں اس کی detail بھی دیکھ سکتے ہیں اسے edit بھی کر سکتے ہیں delete بھی کر سکتے ہیں create بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ واپس جانا چاہتے ہیں home page پہ تو یہاں پہ to do's app پہ click کریں گے تو ہم home page پہ آ جائیں گے so ہم اس project کو بالکل scratch سے دیکھنے والے ہیں اس کے بعد ہم کیا کریں گے اسے hostinger پہ deploy بھی کریں گے so ہم چلتے ہیں واپس installation پہ but اس سے پہلے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر آپ php کو یا پھر mysql کو چلانا چاہتے ہیں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ local server install کرنا پڑے گا جس کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ zamp کو بھی install کر سکتے ہیں اور wamp کو بھی install کر سکتے ہیں میں یہاں پہ use کرنے والا ہوں zamp کا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے zamp کو download کر لینا ہے اور install کر لینا ہے اس کا link میں آپ کو description کے اندر بھی دے دوں گا اس کے بعد اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم laravel کو install کریں یا پھر اس کے کسی بھی packages کو install کریں تو ہمیں چاہیے ہوگا یہاں پہ composer composer کیا ہے ہمارے پاس ایک dependency manager ہے php کے لئے ہم کیا کر سکتے ہیں php related جتنے بھی packages ہیں انہیں composer کی مدد سے install کر سکتے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے اسے بھی یہاں سے download کر کے install کر لینا ہے اس کا link بھی میں آپ کو description کے اندر دے دوں گا اس کے بعد editor کے طور پہ یہاں پہ میں vs code کو use کرنے والا ہوں تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں سے vs code کو بھی download کر کے install کر لینا ہے اس کا link بھی میں آپ کو description کے اندر دے دوں گا اب ہم واپس آتے ہیں اپنی installation پہ تو یہاں پہ اگر آپ آئے ہیں تو scroll down کر کے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم composer کی مدد سے project کو install کر سکتے ہیں یہاں پہ ہمیں یہ command مل رہے ہیں composer create project laravel slash laravel اس کا ورین ہمارے پاس 11 ہے and example app کا مطلب ہے یہ ہمارے project کا name ہوگا so میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس command کو copy کر لیتا ہوں اور آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ zemp کو install کرنے کے بعد یہاں پہ آپ search کریں گے zemp تو یہاں پہ آپ کو zemp دیکھنے کو مل جائے گا میں کیا کرتا ہوں اسے open کرتا ہوں یہاں سے اس کے بعد آپ یہاں سے کیا کریں کہ apache کو اور mysql کو start کر دیں کیونکہ ہم یہاں پہ mysql کو بھی use کرنے والے ہیں as a database اور آپ کیا کریں یہاں پہ explorer پہ click کر دیں جیسے ہی ہم explorer پہ click کریں گے تو یہ کیا کرے گا ہمیں zemp والے folder کے اندر لے جائے گا so یہاں پہ میں نے zemp کو c disk میں install کیا ہوا ہے آپ جسی بھی disk میں اسے install کریں گے جب آپ یہاں سے explorer پہ click کریں گے تو وہ آپ کو zemp والے folder کے اندر لے آئے گا اس کے بعد ھt docs کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے projects کو رکھنا ہوتا ہے so اگر آپ یہاں پہ php کا project create کر رہے ہیں یا پھر laravel کا project create کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ ھt docs کے اندر یہاں پہ اپنے project کو رکھیں گے تو میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ مزید ایک folder بنایا ہوا ہے laravel کے نام سے اس کے اندر میں کیا کروں گا اپنے project کو install کروں گا آپ یہاں پہ بھی project کو install کر سکتے ہیں تو میں آ جاتا ہوں laravel کے اندر یہاں پہ میں کیا کروں گا اپنا ایک نیا project create کروں گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ آ جائیں گے پات کے اندر یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تو اسے آپ ریموو کر دیں اور یہاں پہ لکھیں cmd اور انٹر دبائیں تو یہاں پہ cmd اوپن ہوگا اسی فولڈر کے اندر لاراویل والے فولڈر کے اندر تو یہاں پہ میں کیا کروں گا اس کمانڈ کو پیسٹ کروں گا جو کہ ہم نے یہاں پہ کاپی کی تھی کمپوزر کریٹ پروجیکٹ لاراویل وریاں ہمارے پاس ہوگا 11 اور میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں پہ پیسٹ کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے اپنے پروجیکٹ کا نیم رکھیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ پروجیکٹ کا نیم رکھتا ہوں to do's اور انٹر پریس کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا لاراویل کا پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے اور اس کا وریاں کیا ہے 11 ہے سو یہ ڈاؤنلوڈ ہونے میں تھوڑا سا ٹائم لے گا تو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہو جاتا ہے تو ہم واپس آتے ہیں سو جب تک یہ پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے ہم تھوڑا سا ہسٹنگر کے بارے میں دیکھ لیتے ہیں ہسٹنگر کے آئے ہمارے پاس ایک ہوسٹنگ پروائیڈر ہے سو اس کا لنک میں آپ کو ڈسکرپشن کے اندر دے دوں گا اگر آپ اس لنک کے ذریعے یہاں پہ آتے ہیں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں سے ہوسٹنگ اینڈ ڈومین کو پرچیز کر سکتے ہیں اور اپنی ویب سائٹ کو لائف سرور پہ ہوسٹ کر سکتے ہیں تو اگر آپ بیسک ٹائپ کی ایک ویب سائٹ کو ہوسٹ کرنے جا رہے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ یہاں پہ بزنس پلان کو پرچیز نہ کریں بلکہ آپ یہاں پہ پریمیم والے پلان کو پرچیز کریں جو کہ آپ کو سستہ پڑے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے 3.99 پر منت اور یہ ہمارے پاس 2.99 پر منت تو آپ اسے پرچیز کر سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ہنڈرڈ ویب سائٹس کو ہوسٹ کرنے کا اپشن ملتا ہے ہنڈرڈ جی بی ایس ایس ڈی سٹوریج ویکلی بیک اپ آن لیمیٹڈ فری ایس 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 ایل اور یہاں پہ ہمیں ڈومین بھی فری میں دیکھنے کو ملے گی اور بھی بہت سی چیزیں آپ کو یہاں پہ فری میں دیکھنے کو مل جائیں گی سو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ ایڈ ٹو کارڈ پہ کلک کرتے ہیں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہاں سے 1 مانت والی ہوسٹنگ پرچیز کرتے ہیں تو ہمیں پڑے گی 11.99 ڈالر اور یہاں پہ 12 مانت والی اور اگر یہاں پہ آپ 48 مانت والی لیتے ہیں تو آپ کو بالکل منیمم پرائس پہ ملے گی 2.99 پر منت سو اگر آپ کے پاس پیسے پڑے ہوئے ہیں تو میں آپ کو ریکمنٹ کروں گا کہ آپ کیا کریں یہاں سے 48 مانت والی پرچیز کریں سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم اپنی ہوسٹنگ کو رینیو کریں گے 48 مانت کے بعد تو یہاں پہ ہمیں یہ پڑے گی 7.99 پر منت کی بٹ اگر ہم 24 مانت والی لیتے ہیں تو 8.99 اور 12 مانت کے لیے 9.99 سو یہ والی جو پلین ہے یہ سب سے اچھا پلین ہے بٹ اگر آپ کے پاس یہاں پہ پیسے نہیں پڑے ہوئے تو آپ 12 مانت والے کے ساتھ بھی جا سکتے ہیں تو اگر یہاں پہ ہم 12 مانت والے کو کلک کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ اپنی ڈیٹیل یہاں پہ فیل کرنی ہے سو یہ آپ کو پڑے گی 38 ڈالر کی اگر آپ میرے لنک کے تھروہ آتے ہیں جو کہ ڈسکریپشن کے اندر میں نے دیا ہوا ہے تو آپ کو یہاں پہ 73% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ہیوے کوپن کورڈ پہ کلک کرنا ہے اور یہاں پہ میرا کوپن کورڈ ایڈ کریں گے تو آپ کو 7% اور بھی ڈسکاؤنٹ ملے گا تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ لکھنا ہے ڈسکاؤنٹ 7 اور اپلائی پہ کلک کریں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ یہ ہے ہمارے پاس 38.28 اس میں آپ کو 7% کا اور ڈسکاؤنٹ ملے گا سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوپن اپلائی ہو چکا ہے اور یہاں پہ اب یہ ہمیں ہوسٹنگ مل رہی ہے 35.6 ڈالر کی سو آپ نے اگر پرچیز کرنی ہے ہوسٹنگ تو آپ ڈسکریپشن کے اندر جو لنک دیا ہوا ہے اس کے تھو یہاں پہ آ سکتے ہیں اور اسے پرچیز کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ کو 75% کا ڈسکاؤنٹ ملے گا سو آپ نے یہاں پہ ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ کوپن ضرور ایڈ کرنا ہے اور میرے والے لنک کے تھو آنا ہے سو اب ہم چیک کر لیتے ہیں کہ ہمارا پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے یا پھر نہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسے سکرول ڈاؤن کرتا ہوں ابھی بھی ہمارا پروجیکٹ یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہو رہا ہے سو جیسے یہ ڈاؤنلوڈ ہوتا ہے تو ہم کانٹینیو کرتے ہیں سو ہمارا پروجیکٹ ڈاؤنلوڈ ہو چکا ہے لارا ویل والے فولڈر کے اندر تو میں کیا کرتا ہوں واپس آتا ہوں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ لارا ویل والے فولڈر کے اندر ہمارا ایک اور فولڈر آ چکا ہے ٹوڈوز کے نام پہ یہی ہمارا پروجیکٹ ہے تو میں کیا کرتا ہوں اس پہ کلک کرتا ہوں اور ہم اسے اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ سے لیٹڈ جتنی بھی فائلز اینڈ فولڈرز ہیں یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں تو آپ نے کیا کرنا ہے توڈوز والے فولڈر میں آنے کے بعد یہاں پہ آپ رائٹ کلک کریں گے اور اسے اوپن کر لیں گے اوپن ویڈ کوڈ سو میں نے اسے وی ایس کوڈ کے اندر اوپن کر لیا ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے سی ایم ڈی کو ریموو کر دیتا ہوں اور یہاں پہ اسے بھی ہم ریموو کر دیتے ہیں کمپوزر کو بھی ریموو کر دیتے ہیں وی ایس کوڈ کو بھی ریموو کر دیتے ہیں سو اب ہم واپس آتے ہیں اپنے فولڈر کے اندر تو یہاں پہ آپ کو لارا ویل سے لیٹڈ فولڈر سٹرکچر دیکھنے کو مل رہا ہے بٹ آپ نے اس فولڈر سٹرکچر کو دیکھ کے بلکل بھی ٹینشن نہیں لینی میں یہ ڈیٹیل میں سمجھانے والا ہوں سو آپ نے یہاں پہ تمام فولڈرز اینڈ فائلز میں کام نہیں کرنا جسٹ کچھ ہی ہمارے پاس فولڈرز ہیں جن میں ہم نے کام کرنا ہے خاص طور پہ یہاں پہ ہم کام کریں گے ایپ والے فولڈر کے اندر اس کے بعد یہاں پہ ہم کام کریں گے ڈیٹا بیس والے فولڈر کے اندر اس کے بعد ریسورسز والے فولڈر کے اندر اور یہاں پہ ہم کام کریں گے راؤٹس والے فولڈر کے اندر سو جس بھی فولڈر میں ہم کام کریں گے وہ ساتھ ساتھ میں آپ کو ایکسپلین کرتا رہوں گا سو آپ نے کیا کرنا ہے اب یہاں پہ آنا ہے وی ایس کورڈ کے اندر اور یہاں پہ جب آپ کلک کریں گے تھری ڈوٹس پہ تو یہاں پہ آپ کو ملے گا ٹرمینل کا آپشن ہم وی ایس کورڈ کے اندر ٹرمینل کو بھی اوپن کر سکتے ہیں سو ہمیں الہیدہ ٹرمینل کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ چاہیں تو سی ایم ڈی کے اوپر بھی کمانڈز کو چلا سکتے ہیں باٹ میں کیا کروں گا یہاں پہ وی ایس کورڈ کے اندر ہی کمانڈز کو چلا ہوں گا تاکہ ہم یہاں پہ کورڈ بھی ساتھ ساتھ لکھتے جائیں گے اور کمانڈز کو بھی ساتھ ساتھ رن کرتے جائیں گے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے ٹرمینل کو اوپن کرتا ہوں نیو ٹرمینل کو سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹرمینل اوپن ہو چکا ہے اور ہم یہاں پہ ہیں ٹوڈوز والے فولڈر کے اندر سو اگر ہم واپس آئیں لاراویل کی ویب سائٹ پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پروجیکٹ کو کریٹ کرنے کے بعد یہاں پہ ہمیں ایک سیکنڈ میتھڈ دیا ہوا ہے پروجیکٹ کو انسٹال کرنے کا بٹ ہم نے یہاں پہ یوز کیا کمپوزر کا کمپوزر کریٹ پروجیکٹ لاراویل سلیش لاراویل تو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے جو بھی آپ نے فولڈر کریٹ کیا جو بھی پروجیکٹ کریٹ کیا آپ نے کیا کرنا ہے اس فولڈر کے اندر آ جانا ہے تو ہم اس فولڈر کے اندر ہیں ٹوڈوز والے فولڈر کے اندر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کمانڈ رن کرنی ہے پی ایچ پی آر ٹی سان سارو سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کمانڈ رن کرتا ہوں پی ایچ پی ساری یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کیپ لاک کو آف کرتا ہوں پی ایچ پی آر ٹی سان سارو سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا سرور رن ہو چکا ہے یہاں پہ یہ ہمیں دیا ہوا ہے localhost 8000 پہ تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ control press کر کے اسے click کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ control press کر کے اسے click کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ browser کے اندر ہمارا project run ہو چکا ہے localhost 8000 port کے اندر سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا project successfully run ہو چکا ہے اور یہاں پہ ہمیں ایک default file دیکھنے کو مل رہی ہے جو کہ laravel کی طرف سے ہے سو یہاں پہ laravel کیا ہے دراصل ایک mvc framework ہے mvc کا کیا مطلب ہے model view controller تو laravel میں ہم نے چیزوں کو divide کرنا ہوتا ہے جو ہمیں یہاں پہ دکھائی دے گا display پہ وہ ہمارا کیا ہوگا view ہوگا so display سے related view سے related جتنا بھی کام ہوگا وہ ہم view والے folder کے اندر کریں گے اور جتنا بھی ہمارا logical کام ہوگا اسے ہم controller کے اندر کریں گے اور جتنا بھی ہمارا database سے related کام ہوگا اسے ہم model کے اندر کریں گے میرے بتانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو ہمیں page یہاں پہ دکھائی دے رہا ہے یہ کس سے related ہے view سے related ہے so اگر ہم project میں واپس آئیں تو یہاں پہ resources کے اندر ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنا view والا کام کرنا ہوتا ہے تو اگر میں اسے open کروں یہاں سے تو resources والے folder کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک اور folder ہے views کے نام سے اس کے اندر ہمارے پاس ایک file ہے welcome.blade.php دراصل اسی file سے related جو data ہے یہاں پہ ہمیں show ہو رہا ہے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ لکھا ہوا ہے lara casts یہ ہمارے پاس ایک link ہے lara casts so اگر میں اس file کے اندر آؤں تو میں کیا کرتا ہوں اس file کے اندر ctrl f press کرتا ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ search کرتے ہیں lara casts so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک link یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ link کے اندر یہاں پہ heading کے اندر لکھا ہوا ہے lara casts so اگر اسے میں یہاں سے change کروں ctrl z اسے یہاں سے اگر میں change کر کے لکھوں امار تو یہاں پہ میں واپس آتا ہوں اپنے project کے اندر اور اسے یہاں سے refresh کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ اب لکھا ہوا ہے amar یہاں پہ پہلے لکھا ہوا تھا lara casts اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ جو page ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے وہ کونسی file سے آ رہا ہے welcome.blade.php but lara well کو کیسے پتا چلا کہ جب ہم یہاں پہ enter کریں گے local host 8000 تو یہاں پہ یہ والا page دکھانا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس کام میں آتی ہے routing routing کے ذریعے یہاں پہ lara well کو پتا چلا کہ یہ والا page یہاں پہ دکھانا ہے تو routing کے اندار اگر ہم آ جائیں web.php کے اندار تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک route لکھا ہوا ہے route ہمارے پاس ایک class ہے اس کا static method ہے یہاں پہ get تو جیسے ہی ہم یہاں پہ slash press کریں گے تو یہ والا function چلے گا اس function کے اندار ہم نے بتایا ہوا ہے کہ return کرو view جس کا name ہے welcome اسی لئے یہاں پہ یہ والی file return ہوئی تو یہاں پہ ہمیں یہ نہیں لکھنا پڑے گا welcome.blade.php جس ہم یہاں پہ لکھیں گے welcome.blade.php کو لاراویل خود سے سمجھ جائے گا جس ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ file کا name لکھنا ہوتا ہے extension نہیں لکھنی ہوتی سو اگر ہم یہاں پہ اپنا ایک route بنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسی کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ slash کی بجائے ہم یہاں پہ لکھتے ہیں contact اور یہاں پہ بھی view ہم کال کراتے ہیں contact والا سو آپ اگر میں واپس آؤں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں contact اگر میں اسے enter پریس کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک error دیکھنے کو مل رہا ہے view contact not found کیونکہ ہم نے یہاں پہ route تو بنایا contact والا بٹ یہاں پہ ہم نے view نہیں بنایا تو view والے folder کے اندر میں کیا کرتا ہوں ایک اور file بناتا ہوں contact dot blade dot php اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک basic code لکھتا ہوں html والا اور یہاں پہ ہم ایک heading دیتے ہیں contact us اس کے بعد اگر میں واپس آؤں یہاں پہ اور اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے contact us اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے یہاں پہ route define کرنا ہوتا ہے اور route define کرتے وقت ہم کیا کریں گے یہاں پہ path دیں گے کہ کون سا path ہوگا ہمارا so یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ slash ہمارا اگر path ہوگا تو کیا ہوگا یہاں پہ یہ والا function چلے گا اور اس کے اندر ہم نے کیا کیا ہوا ہے welcome والی file کو call کر آیا ہوا ہے اور یہاں پہ اگر کوئی لکھے گا path کے اندر contact تو ہم نے یہاں پہ contact والی file کو return کر آیا ہوا ہے so اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ route define کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو بھی ہم path لکھیں گے user وہاں پہ اگر enter کرے گا وہ والا path تو اسے یہ والا view دیکھنے کو ملے گا تو میں کیا کرتا ہوں اسی کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں سو یہاں پہ ایک اور route میں define کرتا ہوں اور یہاں پہ میں path لکھتا ہوں about سو جیسے user enter کرے گا about تو اسے یہاں پہ کون سا view دیکھنا چاہیے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں about کہ about والا اسے view دیکھنا چاہیے سو یہاں پہ آپ path کچھ بھی define کر سکتے ہیں اور کوئی بھی view یہاں پہ return کرا سکتے ہیں اپنی مرضی کے مطابق تو یہاں پہ ہم view بنا لیتے ہیں ایک اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک file بناتا ہوں about dot blade dot php اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ ایک basic structure لے آتا ہوں html کا اور یہاں پہ ایک heading لکھتا ہوں about us سو اب اگر میں واپس آؤں یہاں پہ اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ لکھتا ہوں اگر contact تو یہاں پہ ہمیں ملے گا contact us اور اگر یہاں پہ میں لکھتا ہوں about تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں return ہو کے ملا about us تو اس طرح آپ کیا کر سکتے ہیں کہ route define کر سکتے ہیں اور کوئی بھی view والی file بنا سکتے ہیں تو i hope کہ آپ کو view سے related idea ہو گیا ہوگا اب ہم دیکھ لیتے ہیں controllers کو so میں کیا کرتا ہوں کہ اسے یہاں سے remove کرتا ہوں اور contact والی کو ہم یہاں پہ دیکھ لیتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کیا جیسے ہی contact کو enter کروایا تو ہم نے یہاں پہ return کر آیا contact یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ just view کو so میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں contact تو یہاں پہ ہمیں user یہاں پہ enter کرے contact تو کوئی ہم نے logic لکھنی ہو تو ہم کیسے لکھیں گے کیونکہ ہم تو یہاں پہ direct کیا کر آ رہے ہیں view کو return کر آ رہے ہیں تو ایک اور طریقہ ہمارے پاس یہ ہوتا ہے کہ جیسے user یہاں پہ enter کر آیا contact تو بجائے اس کے کہ ہم یہاں پہ view کو return کر آئے ہیں ہم جائیں گے controller اور جو بھی data ہوگا وہ بھی ساتھ میں return کرائیں گے سو اس کی سمجھ آپ کو ایسے لگے گی جیسے میں یہاں پہ controller بناوں گا تو controller ہم یہاں پہ رکھتے ہیں app والے folder کے اندر سو اگر ہم یہاں پہ ہے app والے folder کے اندر اور اس کے اندر http کے اندر تو یہاں پہ ہمیں controllers والا folder دیکھنے کو ملے گا بنا سکتے ہیں جو کہ ایک php file ہوگی بڑ میں کیا کرتا ہوں کہ artisan کی مدد سے یہاں پہ file کو generate کرواتا ہوں سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپنے server کو stop کرتا ہوں control c اگر آپ press کریں گے تو server close ہو جائے گا یہاں پہ اور میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں php artisan سو اگر یہاں پہ آپ artisan سے related جتنی بھی commands ہیں انہیں دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں php artisan list سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ enter press کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ artisan کی مدد سے آپ کون کون سی commands یہاں پہ چلا سکتے ہیں اور یہاں پہ main جو ہم نے commands یہاں پہ چلانی ہوں گی وہ make related ہوں گی باقی commands بھی آپ یہاں پہ چلا سکتے ہیں ضرورات کے مطابق ہم کیا کریں گے انہیں دیکھتے جائیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ make کی مدد سے آپ کیا کر سکتے ہیں controller بھی generate کروا سکتے ہیں اسی طرح factory کو generate کروا سکتے ہیں job کو generate اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے controller create make controller کی مدد سے سو ہمیں یہاں پہ php artisan تو لکھنا ہی پڑے گا اس کے بعد ہم کیا کریں گے name command لکھیں گے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں php artisan make controller sorry controller اور اس کے بعد ہم کیا کریں گے controller کا name دیں گے سو controller کا name دیتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ first word کا جو ہمارے پاس first letter ہوگا capital اور اگر آپ دو words لکھیں گے تو دوسرے word کا بھی یہاں پہ جو first letter ہوگا وہ capital ہوگا یہ recommended way ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں contact controller so contact controller کے نام سے created successfully so اگر میں واپس آؤں app کے اندار http کے اندار controllers کے اندار تو یہاں پہ ایک controller بن چکا ہے contact controller تو یہاں پہ class بنی ہوئی ہے contact controller کے نام سے جس نے extend کیا ہوا ہے controller class کو یہ controller .php ہے اور یہاں پہ namespace دی ہوئی ہے کہ ہمارے کے اندار ہمارے پاس کیا ہے یہاں پہ ایک contact controller ہے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے functions لکھیں گے تو functions کو define بھی کرنا پڑے گا اگر میں واپس آتا ہوں web.php کے اندار routes کے اندار web.php تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ بجائے ایک function کے return کرنے کے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ایک error return کریں گے جس کے اندار ہم کیا کریں گے first of all لکھیں گے controller name to controller کا ہمارے پاس name contact controller میں کیا کرتا ہوں contact controller class so contact controller ہمارے پاس کیا ہے ایک class ہے تو یہاں پہ میں نے لکھتیا contact controller تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ name space بھی دینی پڑے گی تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے use app اس کے اندار ہمارے پاس کیا ہے http اس کے اندار ہمارے پاس کیا ہوگا controllers اور اس کے اندار ہمارے پاس پھر کون سا controller contact controller so اب ہم نے یہاں پہ اس کی name space بھی دے دی تو یہاں پہ contact controller کو ہم نے call کروانا ہے جیسے ہی کوئی enter کرتا contact اب contact controller کے اندار کون سے method کو ہم نے call کروانا ہے یہاں پہ second parameter ہوگا method کا name جو کہ string ہوگی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں contact تو جیسے ہی کوئی یہاں پہ enter کرے گا contact تو یہ controller چلے گا اور اس کے اندار یہ function چلے گا تو میں واپس چلتا ہوں contact controller کی طرف اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں method بناتے ہیں public function contact اور اس کے اندار آکے آپ کیا کر سکتے ہیں logic کو لکھ سکتے ہیں آپ external apis کو call کر سکتے ہیں database selected آپ نے کوئی logic لکھ نہیں تو یہاں پہ لکھ سکتے ہیں اور کوئی بھی اگر آپ نے logic یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پڑھ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ return کراتا ہوں یہاں پہ میں کیا کرنے والا ہوں ایک view return کرانے والا contact والا تو کیا ہوگا یہاں پہ جیسے ہی کوئی hit کرے گا یہ والا path contact والا تو contact controller چلے گا اس کے اندر contact والا method چلے گا تو contact والا method جیسے ہی چلے گا تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا return کرا یا view جس کا name کیا ہے contact تو اگر میں یہاں پہ واپس آؤں contact پہ تو یہاں پہ لکھا ہے contact us تو ہمیں دیکھنے کو ملے گا contact us میں واپس چلتا ہوں بروزر کی طرف اور یہاں پہ contact کو enter کرتے ہیں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مل سرور کو یہاں پہ run کرنا پڑے گا php artisan serve جیسے ہی ہم لکھیں گے php artisan serve تو کیا ہوگا یہاں پہ server run ہوگا تو اب اگر میں واپس آؤں اور یہاں پہ اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں مل رہے contact us دراصل اب یہ کہاں اور یہاں پہ function کے اندر ہم نے کیا کیا اپنا view return کر آیا contact so i hope کہ آپ controller کا idea ہو گیا ہوگا ویسے ہم اسے detail میں دیکھیں جب ہم کیا کریں گے project create کریں to do والا so ہم نے mvc میں view and controller کو دیکھ لیا اب ہمارے پاس رہتا ہے model تو ہم کیا کرتے ہیں کہ project کو بناتے وقت اسے discuss کر لیتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس controller کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے about blade php کو delete کر دیتا ہوں اور یہاں سے contact والی کو delete کر دیتا ہوں اب ہم کیا کرتے میں اپنے project کو بناتے وقت چیزوں کو دیکھ لیتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں سے یہ route delete کر دیتا ہوں so ہمارا project ہونے والا to do so میں کیا کرتا ہوں یہاں سرور کو stop کرتا ہوں control c آپ پریس کریں گے تو سرور کیا ہو جائے گا stop ہو جائے گا سو اب ہم کیا کرتے ہیں اپنے project سے related controller بنا لیتے ہیں سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ command چلاتا ہوں php artisan make controller اور ہمارا controller یہاں پہ ہونے والا to do controller so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ controller بن چکا ہے to do controller کے نیم سے اور لکھنے پڑیں گے سو اگر ہم crud کو یہاں پہ perform کرتے ہیں یعنی create read update and delete تو ہمیں یہاں پہ کافی سارے methods لکھنے پڑیں گے index والا create والا store والا delete والا update والا تو اگر ہم چاہیں تو artisan کی مدد سے بھی وہ methods generate کروا سکتے ہیں میں کیا کرتا ہوں اسے delete کرتا ہوں ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے php artisan make controller to do controller اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ space دینی ہے اور یہاں پہ flag add کرنا ہے hyphen r کر کے یہاں پہ کیا ہوگا کہ artisan command کے ذریعے یہاں پہ جو controller بنے گا وہ resource controller بنے گا تو resource controller میں کیا ہوگا methods بھی شامل ہوں گے تو اب ہم دیکھتے ہیں اسے آپ نے کیا کرنا یہاں پہ hyphen r کو add کرنا ہے resource کے نام سے اب اگر یہاں پہ میں to do controller کو open کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک method بنا ہوا ہے index کے نام سے دوسرا یہاں method ہے create کے نام پہ اور تیسرا یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہے store کے نام سے show کے نام سے اسی طرح ہمارے پاس ایک اور ہے edit کے نام سے and destroy کے نام سے سو ہم نے یہاں پہ controller بنا لیا سو میں کیا پہ میں لکھتا ہوں to do اور جیسے ہی کوئی enter کرے گا to do so ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ بجائے function کے controller کو call کراتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں to do controller so یہاں پہ to do controller class اور اور اس کا جو method ہوگا وہ ہوگا index والا so یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس سے ہم کیا کرتے ہیں contact والے کو یہاں سے delete کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم to do controller کے لئے لے دیتے ہیں name space use app اس کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں sorry to do controller so اب کیا ہوگا یہاں پہ to do controller میں ہم آتے ہیں اور یہاں پہ index والا ہمارے پاس method چلے گا اور یہاں پہ return کراتا ہوں ایک view اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ view create کر لیتے ہیں تو view کے لئے آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک to do سے related ہمارے جتنے بھی views ہوں گے وہ to do والے folder کے اندار ہوں گے تو میں کیا کرتا ہوں views کے اندار ایک folder بناتا ہوں to do اور اس folder کے اندار ایک file بناتا ہوں index .blade .php سو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں simple structure رکھتے ہیں اور یہاں پہ میں h1 کے اندار لکھتا ہوں to do اور یہاں پہ route سے ہوتے ہوئے ہم جائیں گے controller کے اندار اور controller کے اندار جانے کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے اس view کو return کرانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں return view سو اب یہاں پہ میں ایسے نہیں لکھ اندار ہمارے پاس ایک فائل ہے index والی سو ہم کیا کریں گے یہاں پہ 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 فولڈر کا name لکھیں گے to do dot لگا کے ہم کیا کریں گے یہاں پہ فائل کا نام لکھیں گے جو کہ index سو اب اگر میں واپس آؤں بروزر کی طرف بٹ ہم کیا کرتے ہیں پہلے یہاں سے server کو php artisan serve start کرتے ہیں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں to do so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا to do so اب ہم کیا کرتے ہیں model create کر لیتے database related so میں کیا کرتا ہوں کہ server کو واپس close کرتا ہوں ctrl c اور یہاں پہ command چلاتا ہوں php artisan make model اس کے بعد میں کیا کروں گا یہاں پہ لکھوں گا model کا name so میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ model کا name رکھتا ہوں to do اور یہاں پہ enter press کرتا ہوں تو یہاں پہ model ہمیں دیکھنے کو ملے گا app کے اندر models والے folder کے اندر یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں model دیکھنے کو مل رہا to do dot php but model سے related ہمیں کیا کرنا پڑتا ہے migration بھی create کرنی پڑتی ہے so model کیا کرے گا migration کے ساتھ contact کرے migration ہمارے پاس ہوتی ہیں تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اگر آپ آئیں database والے folder کے اندر یہاں پہ ہمیں ایک folder دیکھنے کو ملے گا migrations تو یہاں پہ by default کچھ migrations ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں جیسے users cache and jobs ہم کیا کریں گے یہاں پہ اپنے model سے related سو model کیا ہوتا ہے singular اور یہاں پہ جو ہمارے پاس migration ہوتی ہے پلورال ہوتی ہے سو یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک migration بھی create کریں جو کہ table کے طور پہ behave کرے گی سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ command چلا php artisan make migration 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 کا جو ہمارے name سے but یہاں پہ ہمیں لکھنا پڑتا ہے create underscore اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ table کا name دیتے ہیں جو کہ ہونے والا ہے to do table so ہم یہاں پہ لکھیں گے create to do table اگر میں یہاں پہ enter press کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں migration created کروں تو یہاں پہ to do table بن چکی ہے اور یہاں پہ آپ دو functions دیکھنے کو ملیں گے ایک function ہوگا up function اور دوسرا function ہوگا down function تو up function کیا کرتا ہے یہاں پہ migrations کو run کرتا ہے اور یہ down function ہے migrations کو undo کرتا ہے یعنی کہ roll back کرتا ہے so ہم نے یہاں پہ model بھی create کر لیا اور یہاں پہ migration بھی create کر لی but ہم نے یہاں پہ database نہیں بنایا تو database کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم آتے ہیں واپس یہاں پہ zem پہ اور یہاں پہ my sql کے سامنے آپ دیکھ سکتے admin تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ admin پہ click کرتا ہوں so یہاں پہ php my admin open ہو چکا ہے تو یہاں پہ ہم کیا کر سکتے ہیں اپنا database create کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک new database بناتا ہوں اور یہاں پہ database کا name رکھیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں name database بن چکا ہے to do's کے نام پہ but اس کے اندر ہمارے پاس کوئی بھی tables نہیں اور یہاں پہ ہم table بنائیں بھی نہیں کیونکہ یہاں پہ project کے ذریعے ہم کیا کریں گے tables بنائیں گے یہ جو ہمارے پاس migrations والی files ہیں یہی ہماری کیا ہوں گی tables ہوں گی table کے طور پہ کام کریں گی تو اب ہم نے کیا کرنا ہے کہ اپنے project کو database کے ساتھ link کرنا ہے تو اس کے لئے ہم آئیں گے .env file کے اندر اور یہاں پہ آپ database related variables مل جائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ comment لگا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ by default ہمیں جو database دیکھنے کو مل رہا ہے SQL light ہے laravel 10 تک my SQL تھا اب laravel 11 میں انہوں نے SQL light کو یہاں include کر آیا ہوا ہے but ہم یہاں کیا کرنے والے my SQL کو use کرنے والے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں my SQL اوکے اور اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ host ہم وحی رہنے دیں گے اور یہاں پہ database کا جو name ہے وہ ہم یہاں پہ لکھیں جو ہم database create کیا کچھ نہیں ہوگا تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہم نے migration create کی تھی یہ والی to do اسے ہم run کریں جیسے ہم اسے run کریں گے تو اس کا up function چلے گا اس کا بھی up function چلے گا اس کا بھی up function چلے گا اور اس کا بھی up function چلے گا جتنی پہ command چلا php artisan migrate تو کیا ہوگا یہاں پہ migration ہوگی so میں enter کرتا ہوں so یہاں پہ ہمیں ایک error دیکھنے کو مل رہا ہے so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں error ہمیں ایک دیکھنے کو مل رہا ہے collection utf 8 mb 4 0 9 00 تو میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ larawell 10 تک کیا ہوتا تھا my sql کو as a default database مانا جاتا تھا اب یہاں پہ larawell 11 میں دراصل کیا ہوا ہے کہ sql light کو as a default database مانا گیا ہے تو یہاں پہ ہم نے change کیا my sql تو یہاں پہ ہمیں یہ error دے رہا ہے کہ آپ کا جو database ہے اس کی جو collection ہے وہ کیا ہے utf 8mb4 0900 تو اگر آپ واپس ہیں یہاں پہ ہمارے پاس ایک folder ہوگا config والا تو آپ اسے open کریں config والے folder کے اندر ہماری configurations ہوتی ہیں تو یہاں database related بھی ہماری configuration ہے تو یہاں پہ اگر میں اسے increase کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو default ہمارے پاس database ہے وو SQL Lite ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم MySQL کو use کریں تو یہاں پہ ہمیں کچھ چیزیں دی ہوئی ہیں کہ environment میں جا کے ہم نے یہ چیزیں change کرنی ہے تو environment والی فائل کے اندر utf 8mb40900 یہی ہمارے پاس error آ رہا ہے کیونکہ ہمارے پاس یہاں پہ جو collection ہے وہ یہ والی ہے اور جو ہم نے database بنایا وہاں پہ اگر ہم collection کو دیکھ ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ operations میں آتا ہوں تو یہاں پہ میں scroll down کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو database ہے اس کی collection ہمارے پاس کیا ہے utf 8mb4 general ci یہ match نہیں ہو رہی اس لئے ہمیں error دیکھنے کو مل رہا تو میں کیا کرتا ہوں اسی کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ آتا ہوں database php file میں اور اسے change کرتا ہوں یہاں پہ paste کر دیتا ہوں تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ migrate والی command چلاتے ہیں so php artist migrate so اب ہم enter کرتے ہیں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہماری migrations run ہو چکی ہے create users table یہ done ہو چکی ہے cash والی so اب اگر میں واپس آؤں database کی طرف تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہمیں tables دیکھنے کو ملیں گے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسے refresh کرتا ہوں so کارڈ ہوتا ہے کہ کون سی مائگریشنز رن ہو چکی ہیں اور کون سی رن نہیں ہوئیں تو یہاں پہ یہ والی مائگریشنز رن ہو چکی ہیں یوزرز والی کیشے والی جوبز والی انڈ ٹوڈوز والی سو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان مائگریشنز کو انڈو کریں یہاں سے ٹیبلز کو ریموف کرائیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک اور کمانڈ چلا سکتے ہیں پی ایچ پی آر ٹی سن مائگریٹ رول بیک تو اس سے کیا ہوگا دراصل مائگریشنز کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارے پاس دو میتھڈز ہوتے ہیں سو میں اسے ڈاؤن کرتا ہوں تو یہاں پہ مائگریشنز کے اندر دو فنکشنز ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے آپ والا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مائگریشنز رن ہوتی ہیں اور ایک فنکشن ہمارے پاس ہوتا ہے ڈاؤن والا جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے مائگریشنز ڈراؤپ ہوتی ہیں یا پھر رول بیک ہوتی ہیں تو جب ہم یہاں پہ چلائیں گے پی ایچ پی آر ٹی سان میگریٹ رول بیک تو کیا ہوگا یہ جو ہمارے پاس چاروں میگریشنز ہیں ان کا ڈاؤن والا فنکشن چلے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میگریشنز جو ہیں وہ رول بیک ہو چکی ہیں آپ اگر میں واپس آؤں ڈیٹا بیس کی طرف اور اسے ریفریش کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈوز والے ڈیٹا بیس کے اندر جس ایک ہی ٹیبل ہے ہمارے پاس میگریشنز والی جس کے اندر ریکارڈ ہوتا ہے کہ کونسی میگریشنز رن ہو چکی ہیں اور کونسی نہیں ہوئی تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہم اسے کلک کریں تو یہاں پہ ہمیں کچھ بھی شو نہیں ہو رہا کیوں کہ ہمارے پاس کوئی بھی میگریشنز ایسی نہیں ہے جو کہ رن ہو چکی ہو سو میں کیا کرتا ہوں واپس آتا ہوں یہاں پہ اور واپس میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں یہاں پہ پی ایچ پی آٹی سن میگریٹ سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ دوبارہ میگریشنز رن ہوئی اور اب اگر میں اسے ریفریش کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں آپ کیا ہو رہا ہے یہاں پہ ٹو ڈوز والے ڈیٹا بیس کے اندر ٹیبلز آ چکی ہیں تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں ٹو ڈوز والی ٹیبل کو جس کے اندر ہم نے دراصل کام کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس اگر ہم سٹرکچر کو دیکھیں سوری یہاں پہ ٹو ڈوز والی ٹیبل تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس کیا ہے دراصل ایک آئی ڈی ہے اس کے بعد ایک اور کالم ہے کریٹیڈ ایٹ اور اس کے بعد ایک اور کالم ہے اپڈیٹیڈ ایٹ تو یہاں پہ اگر ہم مائگریشن میں واپس آئیں تو آپ فنکشن کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس دو ہی کالمز ہیں ایک آئی ڈی والا ایک ٹائم سٹیمس والا ایک آئی ڈی والا ہے اور دوسرا ٹائم سٹیم ٹائم سٹیم میں دراصل کیا ہوتا ہے دو چیزیں ہوتی ہیں کریٹیڈ ایٹ اور اپڈیٹیڈ ایٹ سو میں کیا کرتا ہوں ٹوڈو سے ریلیٹیڈ یہاں پہ کچھ کالمز کو ایڈ کرتا ہوں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹیبل اور اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ کالم کا نیم دینا ہے تو ٹوڈو کے اندر ہمارے پاس دو چیزیں ہوں گی ایک ہوگا ٹوڈو کا نیم اس کے بعد ہوگی اس کی دسکرپشن تو جو نیم ہوگا وہ سٹنگ ٹائپ کا ہوگا تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے اس کی ٹائپ لکھیں گے سٹنگ اور اس کے بعد یہاں پہ میں لکھتا ہوں نیم تو ہمارا ایک کالم جنریٹ ہوگا نیم کے نام سے اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسی کو کاپی کر کے یہاں پہ پیسٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتا ہوں دسکرپشن دوسرا ہمارا کالم ہوگا دسکرپشن کے نام سے اور یہاں پہ اس کی جو ٹائپ ہوگی میں سٹنگ نہیں رکھوں گا کیونکہ سٹنگ کے اندر جسٹ ہم 255 کریکٹرز کو سٹور کرا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹیکسٹ اگر آپ یہاں پہ کوئی نمبر جنریٹ کروانا چاہیں گے تو آپ یہاں پہ اس کی ٹائپ لکھیں گے انٹیجر تو اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس دو آ چکے ہیں کالمز میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دوبارہ مائگریشنز کو رن کراتا ہوں اگر آپ چاہتے ہیں کہ مائگریشنز رول بیک ہوں اور دوبارہ رن ہوں تو آپ کیا کر سکتے ہیں یا تو آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پی ایچ پی آر ٹی سن مائگریٹ یا پھر آپ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں پی ایچ پی آر ٹی سن مائگریٹ ری فریش تو اس سے کیا ہوگا کہ ہماری جو ٹیبلز ہیں وہ پہلے رول بیک ہوں گی اس کے بعد دوبارہ رن ہوں گی تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے رول بیک ہوئی اور دوبارہ یہاں پہ رن ہو رہی ہے سو اب اگر میں واپس آؤں اپنے ڈیٹا بیس کی طرف تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈوز والی ٹیبل کے اندر ہمارے پاس دو کالمز اور ایڈ ہو چکے ہیں نیم اینڈ ڈسکرپشن کے نیم سے اب اگر میں ان کا سٹرکچر دیکھوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیم ہمارے پاس کیا ہے ویرچہر 255 5 کریکٹرز کا اسی کے ساتھ ہمارے پاس ٹیکسٹ ہے تو ٹیکسٹ کے اندر ہم زیادہ ٹیکسٹ ایڈ کر سکتے ہیں اسی کے ساتھ ہمارے پاس ٹائم سٹیم کے طور پہ کریٹیڈ ایڈ اپٹیٹیڈ ایڈ ہے اور آئی ڈی ہے ہمارے پاس سو ہم نے کیا کیا یہاں پہ موڈل کو کریٹ کر لیا اور اس سے لیٹڈ مگریشنز کو بھی کریٹ کر لیا اور ڈیٹا بیس کو کریٹ کر کے اسے آپس میں لنک بھی کرا دیا سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں فیکٹریز اینڈ سیڈرز کو فیکٹریز اور سیڈرز ہمارے پاس کیا ہوتی ہیں کہ اگر ہم اپنے پروجیکٹ کے اندر ڈمی ڈیٹا لے کے آنا چاہتے ہیں تو ہم کیا کر سکتے ہیں فیکٹریز اینڈ سیڈر کے ذریعے یعنی کہ ڈیٹا بیس کے اندر رکھا سکتے ہیں ڈمی ڈیٹا تو میں کیا کرتا ہوں فرسٹ افال ڈمی ڈیٹا لے کے آتا ہوں ڈیٹا بیس کے اندر اس کے بعد ہم کیا کریں گے یوزر سے بھی ڈیٹا لیں گے ایز اے ٹو ڈو تو اس کے لیے ہمیں کیا کرنا پڑے گا میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے کلوز کرتا ہوں اور یہاں پہ ڈیٹا بیس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک فولڈر ہے فیکٹریز کا دوسرا فولڈر ہے مائیگریشنز کا اور یہاں پہ تھرڈ فولڈر ہمارے پاس کیا ہے سیڈرز کا تو مائیگریشنز کے اندر تو ہم نے دیکھ لیا کہ ہم نے ٹیبلز کو جنریٹ کر آیا اب فیکٹریز اینڈ سیڈر کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہیں ڈمی ڈیٹا جنریٹ کر آ سکتے ہیں سو اس کے لیے ہم کیا کریں گے آٹی سن کمانڈ کے ذریعے فیکٹریز اینڈ سیڈرز کو کریٹ کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں پی ایچ پی آٹی سن میک فیکٹری اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے فیکٹری کا نیم رکھیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ فیکٹری کا نیم رکھتا ہوں ٹو ڈو فیکٹری سو آپ یہاں پہ فیکٹریز کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹو ڈو فیکٹری کریٹ ہو چکی ہے اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ سیڈر کے اندر ایک سیڈ فائل بھی کریٹ کر لیتا ہوں تو یہاں پہ ہم لکھیں گے php artisan make seed اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں to do seed یا پھر seeder تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ seeders کے اندر بھی ایک seeder بن چکا ہے to do seeder کے نام سے سو اب ہم نے انہیں کس طرح سے use کرنا ہے dummy data کو create کرنے کے لئے تو آپ نے آ جانا ہے یہاں پہ factories کے اندر already ایک factory پہلے سے بنی ہوئی تھی user factory تو آپ اسے as example لے سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ definition کے اندر یہاں پہ کیا ہے ایک error return کیا ہوا ہے جس کے اندر یہاں پہ faker کو use کیا ہوا ہے fake یہاں پہ name generate ہوگا fake یہاں پہ email generate ہوگی اور یہاں پہ random password generate ہوگا یعنی کہ remember token تو ہم نے اسی طرح کیا کرنا ہے یہاں پہ faker کو use کرنا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں to do factory کے اندر اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ہمارے پاس دو ہی columns تھے name and description والا میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ name والے کے اندر ایک fake name generate کراتا ہوں fake اس کے بعد اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ function use کرتا ہوں sentence تو یہاں پہ کیا ہوگا جو ہمارا sentence ہوگا name کے لیے اس کے آپ یہاں پہ words define کر سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں four تو four words کا ہمارا name ہوگا اس کے بعد یہاں پہ کومہ لگائیں گے اور یہاں پہ description اور description بھی ہم fake رکھنے والے ہیں یہاں پہ تو اس کے لیے میں کیا کروں گا یہاں پہ fake function کا use کروں گا اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ description کے لیے paragraph اور یہاں پہ paragraph کے اندر کتنے sentence ہوں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں five تو five sentence کا ایک paragraph ہوں گا تو ہم نے کیا کیا یہاں پہ فیکر کی مدد سے یہاں پہ factory بنا لی اور اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ آ جاتے ہیں seeder کے اندر تو seeder کے اندر آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس already تھا ایک database seeder اور ایک ہم نے create کیا to do seeder تو database seeder کے اندر اگر ہم آئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ user factory کو یہاں پہ call کیا ہوا ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ یا تو ہم direct to do factory کو یہاں پہ call کروا کے یہ جو fake data تھا وہ generate کروا سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو یہاں پہ to do seeder کو call کروا کے اس کے اندر سے factory کو call کروا سکتے ہیں تو دونوں method یہاں پہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں ہم نے اب کیا کرنا ہے کہ جو ہمارے پاس to do model ہے اس سے related ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ data create کروانا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے to do اور ہم اسے یہاں پہ import بھی کریں گے ہم یہاں پہ لکھیں گے use app اس کے اندر models اس کے اندر ہمارے پاس ہے to do تو یہاں پہ ہم نے اسے use کر لیا to do تو یہاں پہ ہم لکھیں گے to do اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے فیکٹری فنکشن کو کال کرانا ہے فیکٹری فنکشن کو کال کرانے کے بعد ہم نے یہاں پہ ایک اور فنکشن لگانا ہوتا ہے create تو یہاں پہ کیا ہوگا دراصل data base seeder والی فائل چلے گی جیسے ہی ہمیں command run کریں گے تو یہاں پہ data base seeder والی فائل چلے گی تو یہاں پہ کیا ہوگا to do کو کے اندر sorry یہاں پہ factory تو یہاں پہ کیا ہوگا to do model related جو table ہے اس کے اندر data generate ہوگا جو کہ یہاں پہ ہم نے to do factory کے اندر رکھایا ہوا ہے تو یہاں پہ ہم نے fake generate کیا ہوا ہے تو یہاں پہ data generate ہوگا factory کے اندر آپ کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ mention کر سکتے ہیں کہ کتنے records آپ نے generate کروانے ہیں فار example یہاں پہ ہم five records کو generate کرانا چاہتے ہیں تو کیا ہوگا یہاں سے to do factory سے fake data جیسے ہی ہم یہاں پہ to do لکھتے ہیں تو laravel کے اندر by default یہ system ہے کہ یہ اس کے plural کو ڈھونڈے گا اس کا plural کیا ہے to do اسی table کے اندر data generate ہوگا اب اگر میں یہاں پہ command چلا ہوں php artisan db seed تو جیسے ہی میں یہ command چلا ہوں گا php artisan db seed تو کیا ہوگا database seeder والی فائل چلے گی اور یہاں پہ data generate ہوگا یہاں پہ five records generate ہوں گے to do factory کو use کرتے ہوئے so میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ enter press کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں seeding database successfully اگر میں آؤں واپس یہاں پہ database کے اندر تو آپ دیکھیں گے کہ to do والی table کے اندر five records آ چکے ہوں گے تو میں browse پہ واپس آتا ہوں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ five records آ چکے ہیں اور یہاں پہ dummy data ہے fake data ہے ہمارے پاس so اگر یہاں پہ میں لکھوں گا database seeder کے اندر 10 تو میں یہاں پہ 10 دوبارہ run کراتا ہوں ساتھ میں seeder کو بھی run کرا لیتا ہوں تو اس طرح بھی ہم کر سکتے ہیں میں لکھتا ہوں یہاں پہ php artisan migrate refresh تو کیا ہوگا جتنی بھی migrations ہیں وہ roll back ہوں گی اور اس کے بعد دوبارہ run ہوں گی بڑ میں چاہتا ہوں کہ اسی کے ساتھ ساتھ کیا ہو یہ seeder بھی چلے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ flag add کرنا پڑے گا fn fn seed تو اب کیا ہوگا seeder بھی ساتھ میں چلے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ enter press کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ migrations دوبارہ run ہوئی اور seeding بھی ہوئی تو اب اگر میں واپس آؤں پہ اور اسے refresh کروں تو یہاں پہ ہمیں 10 records ملنے والے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے factory کے اندر پاس کیا تھا 10 so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں 10 records دیکھنے کو مل رہے ہیں اب ہم کیا کرتے ہیں اس کا دوسرا method دیکھ لیتے ہیں ایک method یہ ہے کہ ہم یہ سے database seeder کے اندر سے ہی factory کو call کروا سکتے ہیں دوسرا method یہ ہے کہ ہم یہاں پہ رہتا نہ پھلائیں اور اس related ہمارے پاس جو individual seeder ہم نے بنایا تھا اسی کے اندر سے ہم اس call کریں گے اس کے لئے بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ پہلے to do seeder کو call کرانا پڑے گا میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں this اور call کراتا ہوں یہاں پہ to do seeder کو اور یہ کیا ہے ہمارے پاس کلاس ہے تو کیا ہوگا یہاں پہ to do seeder call ہوگا تو اس کے اندر سے ہم کیا کریں گے fake data کو generate کریں گے تو to do seeder کے اندر آکے run method کے اندر اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں to do اور یہاں پہ factory function کو ہم call کراتے ہیں اور اس کے اندر میں تو یہاں پہ to do کو ہمیں شامل کرنا پڑے گا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں use app اس کے اندر models اس کے اندر to do والا model اور یہاں پہ ہمیں اسے include کرانے کی ضرورت نہیں ہے to do والے کو کیونکہ اسے اب ہم یہاں پہ use نہیں کرنے والے سو اسے ہم یہاں کمانڈ کو دوبارہ رن کراتا ہوں php artisan migrate refresh fn fn seed تو اب اگر میں واپس آؤں تو یہاں پہ five records ہمیں دیکھنے کو ملیں گے میں اسے refresh کرتا ہوں سو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ five records ہمیں دیکھ نے کو مل رہے ہیں تو اس طرح ہم نے کیا کیا یہاں پہ دیکھا کہ ہم model کو کس طرح سے generate کرا سکتے ہیں سیمپل ہم نے کمانڈ چلائی php artisan make model اس کے بعد ہم نے model کا یہاں پہ name دیا تو کیا ہوا کہ model کے اندر یہاں پہ to do والی فائل include ہوئی اس کے بعد ہم نے کیونکہ ہم نے table کا name رکھا تھا model کے ساتھ تو یہ لنک ہو جائیں گے اس کے بعد ہم نے کیا fake data generate فائکٹری and seed کی مدد سے ہم نے ایک factory بنائی to do factory php artisan make factory to do factory اس کے بعد ہم نے seed to do seed php artisan make seed to do seed so اس کے بعد ہم نے کیا کیا یہاں پہ fake data generate کر وائی اور to do seeder کی مدد سے ہم نے کیا کیا اس factory کو کال کر آیا اور یہ جو ہمارے پاس model ہے اس کی مدد سے کیا ہوگا اس table کے اندر data generate ہوگا so اب ہم کیا کرتے ہیں ہمارے data base کے اندر data آ چکا ہے ہوں اپنے route کی طرف تو یہاں پہ routes کے اندر web php کے اندر یہاں پہ ہم نے route لیا ہوا ہے to do 's اور یہاں پہ ہم نے to do controller کو کال کیا ہوا ہے تو میں واپس جاتا ہوں to do controller کے اندر تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے simply کیا کیا ہوا ہے کہ یہاں پہ return کریا ہوا ہے view index ہم چاہتے ہیں کہ جیسے ہی ہم یہاں پہ return کریں تو ساتھ میں یہ والا data بھی return کریں جو کہ table کے اندر موجود ہے تو ہم کیا کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ database related جتنا بھی ہمارا کام ہوگا اس یہاں پہ ہمیں ایک function ملتا ہے all کے نام سے اسے ہم call کریں گے تو جتنا بھی to do table کے اندر data ہوگا وہ ہمیں دیکھنے کو مل جائے گا پہلے to do کو یہاں پہ import کرنا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں use کرتا ہوں app اور app کے اندر یہاں پہ to do تو یہاں پہ ہمیں جو data ملے گا میں کیا کرتا ہوں اسے variable کے اندر رکھاتا ہوں تو to do 's والے variable کے اندر میں نے رکھا لیا data so اب اگر میں die dump کروں تو کیا ہوگا یہاں یہاں پہ لکھتا ہوں to do and یہ پہ کیا میں یہاں پہ لکھوں php artisan serve تو کیا ہوگا یہاں پہ die and dump کے ذریعے ہمیں یہ سارا data دیکھنے کو ملے گا تو میں واپس آتا ہوں یہاں پہ اور refresh کرتا ہوں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک array مل رہا ہے جس کے اندر 5 records ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 5 records ہمیں دیکھ مل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ data base سے ہمارا data successfully یہاں پہ access ہو رہا ہے so اب ہم چاہتے ہیں کہ to do 's وائلے variable کے اندر data ہے اسے view پہ بھیجیں تو اس کے لئے ہم کیا اور دوسرا ہم نے یہاں پہ key دینی ہوتی ہے جس key کی مدد سے آم اسے access کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ key لگاتا to do's یہاں پہ key کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور second parameter وہ کیا ہوگا ہمارا data ہوگا data کس کے اندر ہے to do's so فائلز کو بھی میں کیا کرتا ہوں فہل لال یہاں سے remove کرتا ہوں ان کا کام نہیں ہے ہمارے پاس یہاں پہ یہاں پہ just controller کو رکھتے ہیں تو controller پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ to do's والا جو data ہے اسے to do's key کی مدد سے access کر سکتے ہیں تو میں آتا ہوں یہاں پہ index والی فائل پہ کسی بھی variable کا اگر آپ نے data dynamically یہاں پہ view کے اندر represent کروانا ہے تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ لگائیں گے double کر لی brackets اس کے اندر آپ variable کا name لکھیں گے تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں to do's تو کیا ہوگا to do's والا یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جتنا بھی data تھا یہاں پہ ہمیں show ہو رہا ہے سو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ loop لگاتا ہوں اور loop کی مدہ سے one by one data کو access کرتا ہوں تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ far each loop کا use کرتے ہیں تو کیونکہ ہمارے پاس laravel کے اندر ہم use کرتے ہیں blade templating engine کو تو اس کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ directives ہوتے ہیں یہاں پہ ہم اگر لکھیں گے add the rate directive اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ far each کو use کر سکتے ہیں تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں far each اور یہاں پہ ہمیں کیا کرنا ہوگا لکھنا data تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ single to do کو access کریں گے اور یہاں پہ print کرائیں گے تو print کرانے کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ sorry double curly brackets لگاتے ہیں تو اس کے اندر single to do کو ہم print کرا سکتے ہیں but ایک single to do کے اندر ہمارے پاس دو columns تھے name and description میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ name کو print کراتا ہوں تو کیا ہوگا یہاں پہ to do کے اندر جتنا بھی data first of all first to do آئے اس کا name print ہوگا اس کے بعد loop دوبارہ چلے گا تو second to do آئے گا یہاں پہ تو میں کیا کرتا ہوں اسے list کے اندر print کراتا ہوں تو ہم کیا کرتے ہیں list بنا لیتے ہیں ul اور اس data کو wrap کر دیتے ہیں ul کے اندر اور یہ جو ہمارے پاس single data ہوگا اسے ہم li کے اندر رکھیں گے تو اس طرح کیا ہوگا کہ list میں ہمیں show ہوگا to do کا name first to do کا اس کے بعد second to do کا اس طرح کیا ہوگا far reach loop کی مدد سے جتنے بھی ہمارے پاس records ہیں ان کا یہاں پہ name ہمیں show ہوگا so اب اگر ہم واپس ہیں browser کی طرف so میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے refresh کرتا ہوں so آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں data show ہو رہے اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس records ہیں ان کے name ہمیں یہاں پہ show ہو رہے ہیں so اب ہم کیا کرتے ہیں کہ اس data کو اچھے سے represent کروانے کے لئے css کا use کرتے ہیں but css کو یہاں پہ میں لکھنے نہیں والا بلکہ میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ bootstep کو use کرتا ہوں تا کہ ہم اپنے time کو بچائیں getbootstep .com پہ میں جاتا ہوں یہاں پہ اور آپ دکھاتا ہوں کہ آپ کسی بھی css کے framework کو کس طرح سے add کر سکتے ہیں laravel کے اندر so ہم کیا کرتے ہیں first of all اس کا link copy کر لیتے ہیں یہ والا link میں copy کرتا ہوں css والا اور آتا ہوں اپنے project کے اندر اور یہاں پہ جو ہمارے پاس index blade php ہے یہاں پہ میں اس کا link add کر دیتا ہوں تو ہم یہاں پہ لکھیں گے link اور یہاں پہ میں paste کر دیتا ہوں اس طرح کیا ہوگا کہ boot step اس کے اندر add ہو جائے گا اب اگر میں واپس آؤں اور اس سے یہاں سے refresh کروں so آپ کو یہاں پہ تھوڑی سی changing دیکھنے کو ضرور ملی ہوگی کیونکہ ہم نے یہاں پہ boot step کو add کر لیا ہے اب ہم کیا کریں گے boot step کی مدد سے اس کی styling call md 8 اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس ul کو copy کرتے ctrl x اور 8 والے میں paste کر دیتے اور میں کیا کرتا ہوں code کو format کر لیتا ہوں so اب اگر ہم واپس آئیں یہاں پہ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا data یہاں پہ shift ہو چکا ہے but میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس ul کو wrap کرتا ہوں ایک card کے اندر card dot card default اور یہاں پہ card کا ہمارے پاس header ہوگا یہ just ہمارے پاس styling ہے آپ css کی مدد سے بھی کار سکتے ہیں so یہاں پہ میں لکھتا ہوں to do اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں card کی body بنا لیتے card sorry card body اور card کی body کے اندر اسے paste کر دیتے ہیں اور میں کیا کرتا ہوں اس code کو format کر لیتا ہوں اور یہاں پہ اگر میں refresh کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ card کے اندر یہ data آ چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ بجائے ul کے اس data کو ایک table کی farm میں یہاں پہ show کراتا ہوں تو ہم ul کی بجائے کیا کرتے ہیں یہاں پہ table کی farm میں represent کرتے ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ table بناتا ہوں table dot table اور یہاں پہ table کا head ہوگا تو اس کے اندر ایک row کے اندر ہمارے پاس td اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں name اور table کی جو ہمارے پاس body ہوگی اس کے اندر ہم ایک row add کرتے ہیں اور یہاں پہ بلکہ row کو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ پہلے ہم کیا کریں کہ یہاں پہ لگائیں far each loop تو میں کیا کرتا ہوں far each loop لگاتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ ہمارے پاس کی کیا تھی to do اور یہاں پہ single to do اور یہاں پہ ہمارے پاس ہوگی row تو کیا ہوگا کہ ہر data کے لئے ہمارے پاس یہاں پہ separate row ہوگی اور اس کے اندر جو ہمارے پاس data ہوگا وہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے to do name تو double کر لی bracket تو یہاں پہ ہم لگائیں to do name سو اس طرح کیا ہوگا کہ یہاں پہ to do name کے اندر جو بھی ویلیو ہے وہ print ہوگی تو اگر ہم یہاں پہ ویلیوز کو print کرانا چاہتے ہیں تو ہم کیا کریں گے double کر لی bracket لگائیں گے سو اب اگر میں واپس آؤں بروزر کی طرف اور اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ table کی شکل میں دیکھنے کو مل رہا ہے یہاں پہ table head کے اندر میں td لگایا ہو ہے تو یہاں پہ th لگانا پڑے گا کیونکہ یہ heading ہے سو اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو یہ آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ bold شکل میں دیکھنے کو ملے گا سو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا data آ چکا ہے سو اب ہم نے کیا کرنا یہ four والا column میں نے اس لئے چھوڑا ہوا تھا کیونکہ یہاں پہ ہم کیا کریں گے nav bar بنائیں گے جو ہم نے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اگر میں to do پہ click کروں تو یہاں پہ نیو بار بنایا ہوا تھا اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا تھا ایک button لگایا تھا view کے لئے تا کہ detail کو view دیکھ سکیں تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اسی row کے اندر ایک button بناتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک link بناتا ہوں اور اسے class دوں گا button والی class button button sorry button primary اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں view تو یہاں پہ ہم واپس آئیں اور اپنے project کے اندر آکے اسے refresh کریں so ہمیں یہاں پہ view والے buttons دیکھ نے کو مل رہے ہیں لیکن یہاں پہ ہم نے کوئی mistake کی ہی ہے کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ view والے button یہاں پہ آئیں data کے ساتھ تو ہم نے یہاں پہ td کے اندر کیا کرنا تھا یہاں پہ link کو add کرنا تھا تو میں کیا کرتا ہوں اسے td کے اندر رکھاتا ہوں اب کیا ہوگا یہاں پہ جیسے ہمیں name show ہوگا اس کے ساتھ ہمیں یہاں پہ یہ والا link یا پھر button دیکھنے کو ملے گا تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم view والا button دیکھنے کو مل رہا ہے but ہم کیا کرتے ہیں اس button کو small کرتے ہیں btn small so اب اگر میں یہاں پہ refresh کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہم کیا کریں یہاں پہ use کریں float end تو یہ end پہ چلا جائے گا اگر میں واپس ہوں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ end پہ آ چکا ہے بھر جیسے ہی ہم یہاں پہ کلک کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں detail دیکھنے کو ملے پہ اس سے پہلے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ جو ہمارا nav bar تھا اسے لے کے آتا ہوں تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہ جو four columns ہم نے بنائے تھے اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں ایک ul list group sorry group اور اس کے اندر ہمارے پاس sorry list group item اور اس کے اندر ہم ایک link لگائیں گے a dot sorry a اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں to do app اور اگر ہم واپس آئیں اور اسے refresh کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک link show ہے to do app اب میں کیا کرتا ہوں کہ اسی کو ہی copy کر کے یہاں پہ paste کرتا ہوں اور یہاں پہ لکھتے ہیں just to do اور یہاں پہ لکھتے ہیں create to do تو اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو یہاں پہ آپ دیکھیں گے ایک نیو بار بن جا گا to do app to do and create to do so تو اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ create to do پہ جیسے ہی ہم click کریں گے تو ہم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمیں ایک form show ہو اسے ہم fill کریں اور یہاں پہ data add ہو یہ data تو ہم نے factories and seeder کے ذریعے لیا تھا dummy data تھا تو اس کے لئے ہم تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ والا route define کرنا پڑے گا تو ہم آتے ہیں واپس route کی طرف اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اس کو copy کرتا ہوں اور نیچے paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہمارا path ہوگا to do slash create جو کہ ہم نے یہاں پہ دیا تھا to do slash create تو یہاں پہ یہ والا route میں نے لکھ دیا to do slash create تو یہ یہاں پہ آئے گا اور یہاں پہ to do controller کے اندر ہم create والے function کو کرائیں گے call تو میں واپس آتا ہوں to do controller پہ اور create والے function پہ تو یہاں پہ user جیسے ہی یہاں پہ آپ دیکھیں flow کو آپ یہاں پہ دیکھیں کہ user جیسے ہی یہاں پہ create to do پہ click کرے گا تو کون سا path یہاں پہ جائے گا to do slash create یہ والا route یہاں پہ چلے گا route ہمارے پاس یہ والا چلے گا to do slash create so اس لئے ہمیں یہاں پہ ایک route define کرنا پڑے گا to do slash create so اس کے بعد کیا ہوگا یہاں پہ یہ والا controller چلے گا اور ہم جائیں گے اس method پہ create تو اگر ہم واپس آئیں to do controller پہ تو اس function پہ ہم آ جائیں گے اس function میں میں کیا کرتا ہوں کہ return کراتا ہوں ایک view to do dot create تو ہم کیا کرتے ہیں کہ to do والے folder کے اندار ایک اور file بناتے ہیں create کے نام سے تو میں کیا کرتا ہوں view کے اندار آتا ہوں یہاں پہ ہمارے پاس ایک ہی file ہے index blade dot php تو اس کے اندار میں ایک اور file بناتا ہوں create dot blade dot php اس کے اندار ہم کیا کرائیں گے form کو رکھائیں گے جو کہ form user fill کرے گا to do کو create کرنے کے لئے تو میں کیا کرتا ہوں اس index والی file کو یہاں copy کرتا ہوں ctrl c اور یہاں پہ create میں paste کر دیتا ہوں so اب اگر میں واپس آؤں براؤزر پہ اور اسے refresh کروں so یہاں پہ اگر میں کلک کرتا ہوں create to do پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا path change ہوا to do slash create but ہم یہاں ایک ایرر دیکھنے کو ملا undefined variable to do کیونکہ create والی file جو تھی ہماری اس میں میں نے سارا data paste کیا index والا تو یہاں پہ کیونکہ ہم نے to do do کو use کیا ہوا ہے تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے far each loop لگا ہے to do کو ہم use use کیا ہوا ہے حالان کہ controller سے آتے ہوئے ہم نے یہاں پہ کوئی بھی data send نہیں کیا تھا اس لئے یہاں پہ error دیکھنے کو مل رہا ہے کہ to do کیا ہے کیوں کیونکہ controller سے تو ہم نے data کو send نہیں کیا اس function کے ذریعے ہم نے یہاں view کو data send نہیں کیا اس لئے ہم یہاں error دیکھنے کو مل رہا ہے اور ہم نے کرنا بھی نہیں ہے تو ہم نے just tiles کو copy کرنا تھا اس لئے میں نے یہاں پہ پہ پیسٹ کیا تھا تو میں کیا کرتا ہوں ہم remove کر دیتا ہوں اور اب اگر ہم اسے refresh کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ nav bar ہمارا sim وحی آ رہا ہے اس کے بعد یہاں پہ card لگا ہوا ہے to do 's اور اس card کی body کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے فارم بنانا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لے کے آتا ہوں فارم boot strap سے اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں فارم تو ہم آتے ہیں یہاں پہ نیچے اور یہ ہمارے پاس فارم ہے اسے میں copy کر لیتا ہوں اور ہم کیا کریں گے اپنی مرضی کے حساب سے ایڈیٹ کریں گے اور میں کیا کرتا ہوں data کو format کر دیتا ہوں اور یہاں پہ فارم کے اندر ہمیں دو چیزیں لازمی دینی ہے ایک ہوگا action اور دوسرا ہوگا method تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ دیتا ہوں action فیلال اسے empty رکھتا ہوں اور method ہمارے پاس یہاں پہ فارم کے اندر دو types کے ہوتے ایک get دوسرا ہوتا post تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ فیلال post method use کرتا ہوں کیونکہ یہاں پہ data send کرنے والے ہیں اس کے بعد اگر آپ یہاں پہ آئیں میں کیا کرتا ہوں پیج کو refresh کرتا ہوں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ فارم آ چکا ہے یہاں پہ ہمارے پاس fields کون سی ہیں email address and password ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ name and description لینی ہے user سے اس کے حساب سے data کو adjust کریں یہاں پہ اس div کی ضرورت نہیں ہے اس یہاں سے erase کرتا ہوں اور یہاں پہ ہماری جو input ہوگی وہ email نہیں ہوگی اس کی type ہوگی text اور یہاں پہ بلکہ میں change ہی کر دیتا ہوں یہاں پہ far میں ہم رکھیں گے کیونکہ ہم name لینے والے ہیں تو multi cursor کی مددہ سے میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ name لکھتا ہوں اس کے بعد یہاں پہ label کے اندر جو data لکھا ہوا ہے یہاں پہ بھی میں لکھتا ہوں name تو یہاں پہ اسے email help والے کو erase کر دیتے ہیں اور اب اگر ہم واپس آئیں اور اسے refresh کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں sure name اور یہاں پہ جو type ہے وہ text ہے تو یہاں پہ آپ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم کوئی farm بنائیں گے لارا ویل کے اندر یا جب بھی ہم نے back end کے ساتھ کھیلنا ہوتا ہے تو input کا name ہونا لازمی ہے کیونکہ اسی کی مدد سے ہم کیا کریں گے data کو access کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں اس کا name رکھتا ہوں name کیونکہ ہمارے پاس data name ہی ہے آپ یہاں پہ name کچھ بھی رکھ سکتے ہیں تو اسی کی مدد سے ہم کیا کریں گے کنٹرولر کے اندر data کو access کریں گے سو اس کے بعد ہمیں یہاں پہ چاہیے description تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے text area کو use کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ یہ جو ہمارے پاس far and id ہے اسے change کرتا ہوں اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں description اور اس کے بعد یہاں پہ type بلکہ یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں کہ input کو یہاں سے اڑھا دیتے ہیں کیونکہ ہم نے یہاں پہ text area کو use کرنا ہے تو میں یہاں پہ text area کے اندر جو ہمارے پاس name ہوگا اور جو id ہوگی وہ ہوگی description اور یہاں پہ ہمارے پاس جو columns ہیں میں رکھتا ہوں 5 اور rows بھی میں رکھتا ہوں 5 اور واپس آتے ہیں ہم یہاں پہ اسے refresh کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو text area ہے کیونکہ اس کے اندر ہم نے 5 columns لیے ہو ہیں تو یہاں پہ اس کی width اتنی آ رہی ہے بھٹ اگر ہم چاہتے ہیں کہ یہ full width کو contain کرے تو bootstrap کے اندر کلاس ہوتی ہے ہمارے پاس فارم کنٹرول تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ کلاس add کر دیتا ہوں ہے تو یہاں پہ ہمارے پاس label کیا ہوگا description ہوگا اس کے بعد ہمیں چیک نہیں چاہیے سو میں اسے یہاں سے erase کر دیتا ہوں button ہمیں یہاں پہ چاہیے but میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں create to do اور type اس کی submit ہوگی اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو یہاں پہ sorry یہاں پہ create to do کو میں یہاں سے cut کر کے button کے اندر رکھاتا ہوں اور ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پہ دیکھتے ہیں so اب ہمیں یہاں پہ show رہا ہے create to do so میں چاہتا ہوں کہ جیسی میں create to do پہ click کروں تو کیا ہو data add ہو database کے اندر تو اس کے لئے ہم کیا کریں گے یہاں پہ ہم آئیں گے واپس اور action کے اندر ہم لکھیں گے slash to do slash store تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ اسے define بھی کرنا پڑے گا as a path تو میں کیا store اور یہاں پہ method ہوگا ہمارے پاس to do controller کے اندر store والا method اس کے بعد یہاں پہ route class کا جو ہم static method call کریں گے وہ get نہیں ہوگا بلکہ یہاں پہ ہوگا post کیونکہ آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں create blade php کے اندر جب ہم یہاں پہ farm کو submit کر تو میں آتا ہوں to do controller کے اندر اور یہاں پہ store method چلے گا تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ by default یہاں پہ class ہمیں مل رہے ہے request کے نام سے اس class کو یہاں پہ use کیا ہوا ہے ہم نے تو یہاں پہ جیسے ہی کوئی user اس farm کو fill کرے گا اور یہاں پہ create to do پہ click کرے گا تو کیا ہوگا یہاں سے یہ جو ہمارے پاس create dot blade dot php ہے اس کے ذریعے اس route پہ request جائے گی تو یہاں پہ یہ route call ہوگا جیسے یہ route call ہوگا تو store method چلے گا store method چلے گا تو کیا ہوگا یہاں پہ جو request آئے گی جو data ہوگا وہ object کے اندر آئے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ die dump کر لیتا ہوں data کو اور یہاں پہ request object کو use کرتے ہیں اور اس کے اندر ہمیں ایک function دیکھنے کو ملتا ہے all کے نام سے تو کیا ہوگا کہ جتنی بھی ہمارے پاس request ہوگی مطلب کہ ایک request کے اندر جتنا بھی data ہوگا وہ یہاں پہ ہمیں show ہوگا میں آتا ہوں یہاں پہ browser پہ اور یہاں پہ data add کرتا ہوں یہاں پہ fake data add کر لیتے ہیں اور یہاں create to do پہ click کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک error دیکھ نے کو مل رہا ہے 419 page expired دراصل یہ کیوں مل رہا ہے کیوں کہ laravel کے اندر by default یہاں پہ protection لگی ہوئی ہوتی ہے تاکہ hacker data directly ہمارے database کے اندر نہ کر سکے تو کیا کرنا پڑتا ہے ہمیں یہاں پہ فارم کے بعد یہاں پہ ایک token add کرنا پڑتا ہے csrf token تو ہم یہاں پہ لگائیں گے at the rate csrf تو یہاں پہ کیا ہوگا laravel ایک token send کرے گا hidden type کا سو اب اگر میں واپس آؤں پہ اور فارم کو دوبارہ یہاں پہ fill کروں تو میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے refresh کرتا ہوں اور ہم کیا کرتے ہیں فارم کو دوبارہ fill کرتے ہیں اور یہاں پہ create to do پہ click کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں name دیا تھا وہ ہمیں یہاں پہ شوہ رہی ہے description شوہ رہی ہے اسی کے ساتھ ہمیں یہاں پہ ایک token بھی دیکھنے کو مل رہا ہے حالان کہ ہم نے فارم کے اندر token کو fill نہیں کیا تھا وہ جو ہم نے c.srf token لگایا تھا اس کی وجہ سے یہاں پہ hidden type send کرتا ہے token تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں data دیکھنے کو مل رہا ہے تو میں کیا کرتا ہوں اگر میں یہاں پہ create to do پہ click کروں اسے fill کیے بینہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show رہے name null description بھی null تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ validation لگانی پڑے گی کہ یہاں پہ name بھی required ہے اور description بھی required تو ہم کیا کرتے ہیں واپس آتے ہیں to do controller کے اندر اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اسے یہاں سے erase کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کریں validation لگائیں گے ہماری جو request ہے اس کے لئے ہم validation لگائیں گے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ validate function کو use کریں گے اس کے اندار ہم erase کو use کرتے ہوئے validation لکھیں گے یہاں پہ ہمارے پاس یہاں پہ جو data ہے وہ ہے name اور ہم کیا چاہتے ہیں کہ name required ہو اور description بھی required ہو اس طرح کیا کر سکتے ہیں کہ ہم data کو validate کر سکتے ہیں سو اب اگر میں واپس آؤں بروزر کی طرف اور یہاں پہ کلک کروں create to do پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں اسی page پہ واپس redirect کر دیا بٹ یہاں پہ ہمیں error show نہیں ہوا کہ name required ہے اور description بھی required ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ validation errors کو بھی print کروا سکتے ہیں سو ہم واپس آتے ہیں یہاں پہ laravel کی website پہ اور یہاں پہ ہم لکھتے ہیں validation تو یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں اور ہم scroll down کرتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم validation logic لکھ سکتے ہیں جو کہ ہم نے ابھی لکھی تھی required تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک method ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے validate کا اس کے اندر ہم validation لگا سکتے ہیں کہ title required ہے sorry کہ title required ہے اور body بھی required ہے سو ہمارے case میں کیا تھا یہاں پہ name تھا name required کیا اور اسے بھی required کیا اس کے بعد آپ pipe لگا کے مزید یہاں پہ validation لگا سکتے ہیں کہ max character کتنے ہونے چاہیے min character کتنے ہونے چاہیے تو آپ یہاں پہ اسے بھی دیکھ سکتے ہیں اور اگر ہم چاہیں تو ان validation errors کو print بھی کرا سکتے ہیں تو میں واپس top پہ جاتا ہوں اور یہاں پہ ہمیں show رہا ہے display the validation errors so یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اسی کو یہاں سے copy کر لیتا ہوں اس فارم کے اندر یہاں پہ validation errors کو show کرائیں گے تو ہم چلتے ہیں واپس اپنے فارم کی طرف اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں validation errors کو print کرا دیتا ہوں جو ہم نے copy کیا تھا اسے میں یہاں پہ paste کرتا ہوں اور فارمیٹنگ کر لیتا ہوں یہاں پہ تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی errors ہیں تو ہم نے کیا کرنا یہاں پہ ہم نے ایک div لگایا alert alert danger اور یہاں پہ ule اور لائی اور یہاں پہ جتنے بھی ہمارے پاس errors ہوں گے انہیں one by one ہم کیا کریں گے لائی کے اندر تو اب اگر میں واپس ہوں یہاں پہ اور بغیر data fill کیے create to do پہ click کر ہوں اور یہاں پہ create to do پہ click کر ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں error دیکھنے کو مل رہے name field is required and description field is required تو ہم نے validation لگا لی اور اس سے related جو errors تھے انہیں بھی یہاں پہ print کرا لیا تو اب اگر user یہاں پہ data fill کرتا ہے اور submit کرتا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ table کے اندر data add ہو جائے to do والی table کے اندر سو ہم چاہتے ہیں کہ اس table کے اندر data add ہو جیسے یہاں پہ user یہ والا form fill کر کے create to do پہ کلک کریں سو ہم کیا کرتے ہیں اس related جو logic ہے اسے لکھتے ہیں controller کے اندر سو validation کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ to اور یہاں پہ table کے اندر ہمارے پاس جو column name ہے وہ لکھیں گے کہ name کے اندر ہم نے data رکھانا ہے تو data ہمارا کیا ہوگا request کی مددہ سے data ملے گا تو یہاں پہ dollar request تو request کے اندر اب یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے کہ اس form کے اندر جو ہم نے name دیا تھا اس name کی مددہ سے data کو access کرنا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ name کیا ہے ہمارے پاس name ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس name کیا ہے اس field کا description ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے کہ database کے اندر جو column name name ہے اس کے اندر آ جائے request کے اندر جو name ہے اس طرح ہمارے پاس ایک اور column ہے description کے نام سے اور request کے اندر جو data آ رہا ہے اس کا name بھی description ہے اس طرح کیا ہوگا یہاں پہ data add ہو جائے گا to do والی table کے اندر تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ return کرتے ہیں return redirect اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں to do والے route پہ اس return کرا دیتے ہیں so اب اگر میں واپس آؤں اور یہاں پہ اس refresh کروں اب میں کیا کرتا ہوں یہاں سے data add کرتا ہوں اور create to do پہ click کرتا ہوں so یہاں پہ ہمیں ایک error دیکھنے کو مل رہا ہے add name to fillable property to allow mass assignment on app models to do تو دراصل کیا ہو رہا ہے یہاں پہ بھی lara well security کو preference دے رہے کہ اگر آپ یہاں پہ data add کر رہے ہیں to do s والی table کے اندر تو اس طرح نہ ہو کہ hacker یہاں پہ data database کے اندر add کر دے تو آپ کیا کریں یہاں پہ to do والے model کے اندر ہیں تو یہاں پہ ہم آتے ہیں models کے اندر اور to do کے اندر اور یہاں پہ آپ بتائیں کہ آپ کون کون سے columns جو ہیں table کے اندر add کرنا چاہتے as a fill label تو ہمیں کیا پڑے گا یہاں پہ بتانا پڑے اندر سو اب اگر ہم واپس آئیں تو میں کیا کرتا ہوں back آتا ہوں اور اسے refresh کرتا ہوں اور یہاں پہ دوبارہ data add کرتا ہوں اور یہاں پہ create to do پہ click کرتا ہوں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ data add ہو چکا ہے بٹ یہاں پہ ہم ایک flash message دیکھنے کو ملا تھا اگر ہم یہاں پہ دیکھیں تو یہاں پہ ایک flash message دیکھنے کو ملتا تھا کہ data create ہو چکا ہے بٹ یہاں پہ ہمیں message دکھائی نہیں دیا جس سے user کو پتا چلے کہ data successfully add ہو چکا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں اسے بھی یہاں implement method ہوتا ہے flash جس کے اندر ہم نے key دینی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ key رکھتا ہوں success اور یہاں پہ message لکھنا ہوتا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں to do created successfully sorry تو ہم نے یہ والا message یہاں پہ لکھ دیا بٹ ہمیں کیا کرنا پڑے گا کہ اس key کو use کرتے ہوئے یہ والا message یہاں پہ print کرانا ہوگا تو میں واپس آتا ہوں یہاں پہ اپنا index پہ index dot blade dot php پہ اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اوپر container کے اندر یہاں پہ اس flash message کو show کرواتے ہیں سو ہم نے یہاں سے چیک کرتے ہیں سیشن کی مدد سے تو واپس میں آتا ہوں index dot blade dot php پہ اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے blade directive کا use کریں گے if session has کی ہمارے پاس تھی success کہ اگر session کے اندر ایک key موجود ہے success والی تو ہم نے کیا کرنا یہاں پہ میں کیا if کو یہاں پہ ہم end کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم ایک div لیتے ہیں alert dot alert success sorry اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے data کو print کرائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ curly بریکٹ لگاتا ہوں اور session get success تو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ success کی مدد سے اس data کو get کرنا ہے اور یہاں پہ print کرانا ہے سو اب اگر میں واپس آؤں اور میں کیا کرتا ہوں create to do پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں fake data add کرتے ہیں اور میں create to do پہ click کرتا ہوں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں flash میں سے دیکھنے کو مل رہا ہے to do created successfully so اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اگر ہم کسی بھی to do کو یہاں پہ دیکھنا چاہتے ہیں detail میں تو ہم یہاں پہ view پہ click کریں گے تو ہم یہاں پہ detail دیکھنے کو ملے گی but اس سے بھی پہلے میں کیا کرتا ہوں آپ کو inheritance کا concept سمجھاتا ہوں لارا ویل کے اندار آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ code duplication ہو رہی ہے اگر میں to do پہ click کرتا ہوں تو ہم وہ layout دیکھنے کو ملتا ہے اور create to do پہ click کرتا ہوں تو ہم وہ layout دیکھنے کو مل رہا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ code duplicate ہو رہا ہے یہاں پہ head کو use کیا اور یہاں پہ meta tags کو اس کے اندر بھی ہم نے container لگایا ہو ہے اور create blade dot php کے اندر ہیں تو یہاں پہ بھی ہم نے head لگایا ہو ہے اور container لگایا ہو ہے row لگائی ہو ہے تو یہاں پہ code کیا رہا ہے دوبلی کے رہا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ جو duplicate ہو رہا ہے code اسے یہاں پہ رکھ لیتے ہیں اور بعد میں ہم کیا کریں گے اسے call کرا لیں تو اسے ہم کہتے ہیں inheritance تو میں کیا کرتا ہوں views کے اندر ایک اور folder بناتا ہوں layout کے نام پہ اور اس کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک file بنا لیتے ہیں جس کے اندر اور میں کیا کرتا ہوں یہاں سے index کے اندر جو data ہے اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اس file میں ہم کیا کریں گے جو بھی code duplicate ہو رہا ہے اسے رکھائیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھیں تو side bar یہاں پہ آرہ ہے اگر create to do پہ کلک کریں گے یہ والا form شو ہو گا یہاں پہ جو ہمارے پاس eight والا کالم ہے یہاں پہ اور اگر to do پہ کلک کریں گے تو یہاں پہ ہمیں list جو شو ہوگی تو اس کے ساتھ بھی یہاں سائیڈ بار تو رہے گا ہی رہے گا اس کا مطلب یہ ہوگا تاکہ یہ جو eight والا کالم ہے یہ چینج ہو رہا ہے تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ ab.blade php کے اندر side bar کو یہاں پہ رہنے دیں گے یہ جو four والا کالم ہے یہاں پہ جو eight والا کالم ہے یہ چینج ہون ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے eight والے کالم کے اندر جو بھی data ہے اسے یہاں سے erase کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے blade directive کا use کریں جو کہ ہوگا yield اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اس کا name رکھتا ہوں content تو اب کیا ہوگا کہ اگر ہم واپس ہیں index blade php کے اندر تو ہمیں یہاں پہ head کو شامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ body کے اندر یہ جو ہمارے پاس اور والا کالم ہے اسے بھی add کرنے کی ضرورت نہیں ہے just ہم کیا کریں گے یہ جو 8 والا کالم ہے اسے یہاں سے ctrl x کر کے اس سارے کو میں یہاں erase کر دیتا ہوں تو ہم کیا کریں گے just 8 میں جو ہے اسے یہاں پہ paste کریں گے تو 8 کے اندر بھی اس کے اندر والا data اٹھاتا ہوں اور یہاں پہ اسے بھی یہاں سے delete کر دیتا ہوں تو اب ہو کیا رہے یہاں پہ ہم نے جو فائل بنائی تھی app blade dot php اس کے اندر یہ والا code ہمارے پاس موجود ہے تو ہوگا کیا اسے ہم extend کر وائیں گے اور یہاں پہ at the rate yield کے اندر یہاں پہ ایک new data آئے گا فائل کے حساب سے اب یہاں پہ index blade dot php کے اندر ہم آتے ہیں اور یہاں پہ extend کریں اسی فائل کو فائل ہماری کونسی ہے layouts dot app layouts کے اندر app والی فائل تو یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس فائل کو extend کر وائی اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اسے cut کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک section بنائیں گے section اور اسے یہاں پہ end کریں گے section ہمارا ہوگا content اور یہاں پہ end section اب اس section کے اندر ہم کیا کریں گے جو بھی data لکھیں گے وہ یہاں پہ app blade dot php کے اندر یہاں پہ paste ہو جائے گا تو یہاں پہ باقی code تو رہے گا جس یہاں پہ کیا ہوگا ایک چیز نہیں ہوگی یہاں پہ جو ہم لکھیں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ paste کرتا ہوں اور آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے card بنایا تھا اور اس کے اندر ہم نے table بنائی تھی اس کا data کیا ہوگا app blade php کے اندر یہاں پہ 8 والے column کے اندر paste ہو جائے گا سو اب اگر میں واپس آؤں سو یہاں پہ اگر میں لکھتا ہوں just to do تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ to do سے related جو ہمارے پاس list ہے وہ ہمیں show ہو رہی ہے سو ہم نے کیا کیا ہو ہے دراصل جو code ہمارا duplicate ہو رہا تھا اسے section کا ہم نے نام رکھا content اور یہاں پہ ہم نے کیا کیا اس section کے اندر new code کو test کر دیا اب ہم کیا کر سکتے ہیں create blade php کے اندر بھی کیا کر سکتے ہیں جو 8 والے column کے اندر data adjust اسی کو ہی رکھاتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں اسے cut کرتا اور اور باقی جو code ہے اسے remove کر دیتا ہوں اور ہم کیا کریں گے یہاں پہ extend کریں اس layout کو layouts dot app اور یہاں پہ ہم ایک section بنائیں content اور یہاں پہ اپنے data کو paste کر دیں گے تو میں کیا کرتا ہوں اسے format کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے eight والے column کے اندر یہاں پہ create والا data paste ہو جائے گا تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ code duplicate ہو رہا ہے اسے یہاں پہ ایک file کے اندر رکھا سکتے ہیں اور اسے inherit کر سکتے ہیں باقی files کے اندر باقی یہاں پہ جو آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں یہاں پہ لکھتا ہوں add the rate extend یا پھر کچھ بھی یہاں پہ لکھتا ہوں تو یہاں پہ مجھے suggestions دیکھنے کو ملتی ہیں دراصل میں نے کیا کیا ہوا ہے یہاں پہ کچھ extensions کو یہاں سے download کیا ہوا ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں انہیں install کر کو laravel سے related جو بھی extensions میں install کر رکھی ہیں وہ دیکھنے کو ملیں گی یہاں پہ میں extension install کر رکھی ہے laravel blade snippets laravel snippets laravel artisan laravel extra intelligence laravel go to view اب go to view یہاں پہ اگر آپ ہیں to do controller کے اندر یہاں پہ جو بھی view میں call کر آتا ہوں تو یہاں پہ مجھے ایک link دیکھنے کو ملتا ہے اگر یہاں پہ میں click کروں گا تو اس view پہ redirect ہو جاؤ گا تو وہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے اس extension کی وجہ سے laravel go to view اور یہاں پہ میں laravel blade formator تاکہ code formate ہو جائے laravel کی مدد سے تو اس طرح کی extensions میں نے یہاں پہ install کر رکھی ہیں تو آپ بھی کیا کر سکتے ہیں یہاں سے extensions کو install کر سکتے ہیں laravel snippets blade snippets laravel artisan laravel go to view laravel blade formator laravel تو اس طرح کی آپ extensions یہاں پہ install کر سکتے ہیں تو میں نے کچھ یہاں پہ web selected بھی کی ہوئی ہیں جیسے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ auto close tag auto rename tag یہ react selected highlight matching تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں یہاں پہ کسی بھی tag کو click کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ highlight ہو رہا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں laravel jump controller تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے ہی میں آتا ہوں تو اگر میں یہاں پہ control پی پریس کروں تو مجھے file search کرنے کا option ملتا ہے میں یہاں پہ search کرتا ہوں web dot php جو کہ ہماری routing والی فائل ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر control پریس کر کے میں یہاں پہ hover کرتا ہوں تو مجھے option ملتا ہے اس controller پہ redirect ہونے کا یہ کس کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے یہاں پہ laravel jump controller کی وجہ سے تو آپ یہ والی extension install کر سکتے ہیں اور اپنے code کی speed کو بڑھا سکتے ہیں اب ہم واپس آتے ہیں اپنی files کی طرف سو ہم نے یہاں پہ inheritance والے concept کو دیکھ لیا کہ جو code duplicate ہو رہا ہے اسے ہم کس طرح ایک file کے اندر رکھا سکتے ہیں اور اس file کو باقی files کے اندر کے طرح سے extend کر سکتے ہیں سو اب ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ کہ اگر ہم view پہ click کریں تو ہم ایک individual view کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں اس کی detail کو کس طرح سے دیکھ سکتے ہیں تو یہاں پہ میں واپس آتا ہوں index dot blade dot php پہ اور یہاں سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہم نے button بنایا تھا view والا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں slash to do slash تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ جب ہم اس view پہ click کریں تو یہ والا data ہمیں show as a detail یہاں پہ click کریں تو یہ والا data show تو اس کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا اس to do کی جو id ہے وہ pass کرنی پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے to do کے بعد یہاں پہ id pass کرتا ہوں تو یہاں پہ to do id اور یہاں پہ میں لکھتا ہوں show تو ہم کیا کریں گے اسے define بھی کریں گے تو میں get ہوگا کیونکہ ہم data get کر رہے ہیں اور یہاں پہ to do slash یہ جو ہم نے id pass کی تھی یہ ہم نے id pass کی تھی as a dynamic تو ہم یہاں پہ route میں اسے کس طرح سے get کریں گے تو route میں ہمیں یہاں پہ single curly bracket لگانی پڑے گی اور یہاں پہ ہمیں اس id کا name لکھنا پڑے گا تو یہاں پہ میں لکھتا ہوں to do آپ ایک چیز یہاں پہ zen میں رکھیں کہ اگر آپ route model binding کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ اگر یہاں پہ just لکھیں to do اور یہ id bind ہو جائے وہی id ہمیں ملے جو وہاں سے پاس ہو رہی ہے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا کہ ہمارا جو model ہے اس کا name کیا ہے to do تو ہمیں یہاں پہ لکھنا پڑے گا lower case میں تو ہمارے model کا name ہے to do but یہاں پہ t capital لکھتے ہیں تو یہاں پہ id send کرتے وقت آپ کیا کریں اس smaller variant میں لکھیں تو اس طرح کیا ہوگا route model binding ہوگی اور یہاں پہ وہی id fetch ہوگی تو اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں show تو یہ ہمارا route ہو جائے گا اور اگر میں to do controller کے اندر آؤں پہ تو میں کیا کر گے as to do تو اس طرح کیا ہوگا route route کی اور model کی آپ میں binding ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ جو آپ id pass کریں گے تو یہاں پہ آپ لکھیں گے model کا name but small variant میں اور یہاں پہ آپ اسے get کریں گے model لکھ اور اس کا object بنا کے تو اس ہے کیونکہ ہم نے یہاں پہ index blade php کے اندر individual یہاں پہ record کو use کرتے ہوئے اس کی id کو یہاں سے pass کیا تو اس کی id یہاں پہ پہ ہوگی اور web php کے اندر ہم نے کیا کیا یہاں پہ route model bending کی یہاں پہ ہم نے model کا name لکھا but smaller variant میں اور یہاں پہ to do controller میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے اس model کو use کیا اور اس کے object کو یہاں پہ لیا تو یہاں پہ کیا ہوگا اگر میں اسے die dump کروں اور یہاں پہ لکھوں to do id تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے کہ وہ id ملے گی مطلب اسی record سے related id ملے گی تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے ہمیں 3 ملے گا sorry یہاں پہ میں کلک کرتا ہوں تو ہمیں یہ واپس redirect کر رہا ہے پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے ایک منٹ میں دیکھتا ہوں تو یہاں پہ اگر ہم آتے ہیں index blade php کے اندار تو یہاں پہ ہم نے id کو pass کیا اور یہاں پہ آئے route کے اندر to do slash to do slash show اور یہاں پہ ہم نے method use کرنا ہے show والا تو اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں اور اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ third والے record پہ view پہ کلک کرتا ہوں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اس کی id مل رہی ہے three اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس record پہ بھی ہم click کریں گے وہی record ہمیں یہاں پہ ملنے والا ہے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں اسی record کو return کراتا ہوں to do controller سے تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں return کراتے ایک view sorry view اور ویو اور ہم کیا کرتے ہیں اس view کو یہاں پہ بنا لیتے ہیں بڑھ ساتھ میں ہم کیا کریں گے id بھی pass کریں گے تاکہ اسی record کو ہم show کریں تو یہاں پہ کی دیتا ہوں to do اور یہاں پہ value ہماری کیا ہوگی to do تو اب اگر ہم واپس آئیں یہاں پہ view بناتے ہیں view dot blade dot php یا پھر آپ کہہ سکتے ہیں show dot blade dot php تو میں کیا کرتا ہوں index والی کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور یہاں پہ view کے اندر paste کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے extend بھی کیا ہوا layout کو content کے اندر یہاں پہ card کے اندر ہم نے کیا کے ہم نے just یہاں پہ detail دکھانی ہے تو یہاں پہ header میں ہم لکھتے ہیں detail اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ card کے اوپر یہاں پہ heading لگاتا ہوں h2 اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ to do controller میں ہم نے یہاں data کو pass کیا تھا تو to do controller سے یہاں پہ وہ data آ رہا ہے جس پہ ہم نے view پہ click کیا تھا تو اس data کا name ہے یہاں پہ print کر دیتا ہوں تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں لکھتا ہوں to do name تو اس record کا name ہے اور body کے اندر میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ پیرا گراف لیتا ہوں اور اس کے اندر میں کیا کرتا ہوں اس کی detail کو print کرا دیتا ہوں to do description تو اب اگر میں واپس آؤں بروزر پہ اور میں کیا کرتا ہوں اسے refresh کرتا ہوں refresh کرنے کے بعد یہ جو ہمارے پاس first والا record ہے اس پہ میں click کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں اسی record کا name ہے اور card کے اندر اسی record سے related وہ یہاں پہ show ہو رہی ہے تو میں کیا کرتا ہوں اسے center میں لے کے آتا ہوں ہم کیا کریں گے یہاں پہ h2 کے اندر class add کریں گے text center اور میں کیا کرتا ہوں اسے margin بھی دے دیتا ہوں top and bottom سے y 4 اور اب اگر ہم واپس آئیں بروزر پہ اور میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے refresh کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ centralized بھی ہو گیا اور top and bottom سے margin بھی مل چک ہے تو اس طرح ہم کیا کر سکتے ہیں کہ individual data کو show کروا سکتے ہیں یعنی کہ اس کی detail دیکھ سکتے ہیں اب اگر میں to do 's پہ click کروں تو i think ہم نے اسے link نہیں کیا تو میں واپس آتا ہوں app.blade.php کے اندر کیونکہ اسی کے اندر سائیڈ bar کا code پڑا ہو ہے تو یہاں پہ to do's پہ جب کوئی click کرے گا تو یہاں پہ ہو جائے گا to do's slash بلکہ slash to do's پہ اور اگر to do's app پہ کوئی click کرے گا تو یہاں پہ home page پہ آئے گا یعنی slash پہ آئے گا تو اب اگر میں واپس آؤں اور یہاں پہ اسے refresh کروں تو اب ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ to do's پہ بھی جا سکتے ہیں اور یہاں پہ create to do's پہ بھی جا سکتے ہیں اور to do's app پہ یعنی home page پہ بھی جا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ slash to do's پہ واپس جاتا ہوں تو ہم نے ڈیٹا کو view بھی کرا لیا تو میں کیا کرتا ہوں اسے تھوڑا سا revise کرا دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے یہ جو link لگایا یہاں پہ ہم نے path define کیا to do's slash اس کے بعد ہم نے کیا یہاں پہ id send کی اسی id کا ہم نے record show کروانا تھا تو اس کے بعد ہم نے یہاں پہ route لکھا اور یہاں پہ ہم نے dynamically اس id کو pass کیا اور route model bending کی یہاں پہ ہم نے smaller variant لکھا model کا اور یہاں پہ to do controller میں آنے کے بعد یہاں پہ ہم نے کیا کیا اسی model کو use کیا اور اس کا object use کیا اس کے اندر id آئے گی تو لاراول خود با خود یہاں سے fetch کر لے گا کہ کون سی id تھی اگر ہم route model binding کریں گے اگر ہم یہاں پہ dynamic variable pass کریں گے اگر اس کا نام ہم smaller variant رکھیں گے model کا تو یہاں پہ data آ جائے گا اس کے بعد میں نے کیا کیا ایک view return کیا اور اس کے اندر data کو بھی return کر آیا اور یہاں کی رکھی to do اسی کی کی مدد سے ہم کیا کریں view میں یہاں پہ data display کریں گے تو یہاں پہ اسی کی کی مدد سے ہم نے کیا کیا یہاں پہ name کو display کر آیا اور یہاں پہ description کو display کر آیا ہو گیا تو اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ data کو کس طرح سے update کر سکتے ہیں اور data کو کس طرح سے delete کر سکتے ہیں تو میں واپس آتا ہوں browser پہ اور جیسے یہاں پہ کوئی click کرے گا view پہ تو یہاں پہ ہمیں جو card دکھائی دے رہا ہے اس کے نیچے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ دو buttons add کرتے ہیں تو میں and bottom سے margin آئے گا اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ ایک link add کرتا ہوں dot button dot button info اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں لکھتے ہیں edit اور میں کیا کرتا ہوں اسے copy and paste کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھتے delete delete والا جو button ہوگا وہ اس کی class ہوگی danger اور یہاں پہ اگر میں واپس آؤ اور اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ میں button show رہے ہیں edit and delete تو میں کیا کرتا ہوں اس کا text بھی white کر دیتا ہوں تو یہاں پہ ہم class use کرتے ہیں text white اب اگر میں واپس آؤں browser پہ اور اسے refresh کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا text white ہو چکا ہے so اب ہم نے کیا کرنا ہے یہاں پہ ایک route بنانا ہے slash to do slash تو جس بھی data کو ہم یہاں پہ edit کرنے والے ہیں اس کی id ہمیں یہاں پاس کرنی پڑے گی تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ id پاس کرتے ہیں اور یہاں پہ to do id کیونکہ to do تو ہمارے پاس یہاں پہ آ رہا ہے جو ہم view کر رہے ہیں جس کی detail اسی کو ہم نے edit کرنا ہے تو یہاں پہ اسی کی id ہم پاس کریں گے اور یہاں پہ میں لکھ دیتا ہوں edit تو اب اگر ہم واپس ہیں web.php پہ تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے copy کرتا ہوں اور paste کرتا ہوں اور یہاں پہ to do ہی رہے گا یہاں پہ ہم لکھیں edit اور یہاں پہ جو function ہوگا وہ بھی ہوگا edit تو اب اگر ہم واپس ہیں to do controller پہ تو یہاں پہ edit کے اندر بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا route model binding کرنی پڑے گی تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ model کا نام لکھیں گے اور اس کا object بنائیں گے اور یہاں پہ dynamically جو بھی id یہاں سے آ رہی ہے وہ یہاں پہ آ جائے گی تو اس کا record یہاں پہ آ جائے گا اب میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ return کراتا ہوں view edit کے لئے تو ہم کیا کرتے ہیں to do dot edit اور یہاں پہ اسی data کو بھی ساتھ میں pass کر دیتے ہیں with to do as a key اور یہاں پہ to do data تو وائی data ہم نے پاس کیا جس پہ user نے edit پہ click کیا تھا یہاں پہ user جب controller میں آنے کے بعد میں کیا کرتا ہوں اسی record کو ایک view پہ send کرتا ہوں edit وائے view پہ تو جیسے user یہاں پہ edit پہ click کرے گا تو ایک اور page open ہوگا اور وہاں پہ یہ data shift ہوگا میں کیا کرتا ہوں واپس آتا ہوں یہاں اور view بناتا ہوں edit کے نام سے تو to do والے folder کے اندر ہم کیا کرتے ہیں ایک view بناتے edit blade dot php تو edit کرتے وقت بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا name اور description کو add کرنے کا یہاں پہ show کرانا پڑے گا تو میں کیا کرتا ہوں create والی file کو دوبارہ یہاں سے copy کرتا تو refresh کرنے کے بعد اگر میں edit پہ click کروں گا تو ہمیں یہاں پہ create والی file دیکھنے کو مل رہی ہے تو یہاں پہ ہم نے دراصل کیا کرنا ہے کہ یہاں پہ name show کرانا ہے اس کے بعد user اگر چاہے گا تو اسے edit کر سکے گا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اپنا input کے اندر value add کرتا ہوں اور یہاں پہ name کو show کراتا ہوں کیونکہ edit کرتے وقت یہاں پہ جیسے ہی ہم نے edit والے view کو call کیا تھا ساتھ میں data بھی send کیا تھا کہ اسی data کو edit کرنا ہے تو اسی کو ہم یہاں پہ use کر لیتے ہیں اس کی key کیا تھی to do تو یہاں پہ to do name sorry name تو یہاں پہ to do name show ہو جائے گا اور یہاں پہ description میں تو یہاں پہ اس کی value نہیں ہوتی بلکہ اس کی body کے اندر ہم نے لکھنا ہوتا ہے tag opening and closing کے بعد یہاں پہ value دینی ہوتی ہے تو میں یہاں پہ لکھتا ہوں to do description تو اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ data ہمیں show ہو رہا ہے اگر میں واپس جاؤں to do پہ اور اب اگر میں اس کو view کرتا ہوں اور اس کو اگر میں edit کرتا ہوں تو یہی والا ہمیں farm show ہوگا editing کے طور پہ یہی data ہمیں مل رہا ہے اور ہم اس edit کر سکتے ہیں اگر میں یہاں پہ اس edit کرتا ہوں کچھ بھی add کرتا ہوں یا remove کرتا ہوں تو یہاں پہ create to do نہیں بلکہ ہم لکھیں اپ date to do ہم نے copy کیا تا create والا یہاں پہ لکھتا update to do جیسے ہی میں update to do پہ کلک کروں گا تو یہی data update ہو جانا چاہیے table کے اندر تو اس کے لئے ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ واپس آتے ہیں اور یہاں پہ ہمارا جو route ہوگا چینج ہوگا ہم نے store نہیں کرانا بلکہ ہم نے update کرانا ہے تو میں یہاں لکھوں گا to do slash تو ہم کیا کریں کہ یہاں پہ بھی id send کریں جس بھی data کو ہم add کر رہے ہیں یہاں پہ edit کر رہے ہیں sorry وہ data edit ہونا چاہیے یعنی کہ وہ id والا data edit ہونا چاہیے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں پہ pass کرنا پڑے گا اس تو یہ والا route چلے گا بھٹ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ data کو update کر رہے ہیں تو یہاں پہ method post نہیں ہوگا بلکہ method ہوگا put بھٹ یہاں پہ farm method just get post ہی لگا سکتے ہیں سو ہم کیا کریں گے یہاں پہ lara well as a blade directive دیتا ہے یہاں method اور یہاں پہ put لگا سکتے ہیں تو کیا ہوگا method override ہوگا post کی بجائے اب کیا ہوگا put ہوگا but ایک چیز اور آپ ذہن میں رکھیں کہ جب بھی ہم farm submit کراتے ہیں تو یہاں پہ CSRF token دینا پڑتا ہے تو ہم یہاں پہ لگائیں at the rate CSRF token بلکہ یہاں پہ میں دیا ہوگا شاید ہاں یہاں پہ دیا ہوا ہے کیونکہ ہم نے data copy کیا تھا create والی سے تو اس کے اندر ہم نے دیا تھا تو اب اگر میں آؤں یہاں پہ اس route کو ہمیں define کرنا پڑے گا to do slash یہاں پہ id اور update تو میں آتا ہوں یہاں پہ اور یہاں پہ اسے copy کر کے paste کرتا ہوں اور یہاں پہ dynamic id جائے گی route model bending ہوگی اور یہاں پہ update اور یہ جو ہمارا function ہوگا وہ بھی update والا ہوگا اور یہاں پہ ہمارا جو method ہوگا وہ get نہیں ہوگا بلکہ put ہوگا تو اب اگر میں واپس آؤں نے یہاں سے کچھ بھی change کیا تو request میں آئے گا اور ساتھ ہی ہمیں یہ بھی کرنا پڑے گا route model binding جو id آئے گی یہاں سے تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے request تو add کریں گے یہاں پہ route model binding بھی کریں گے تو to do اور یہاں پہ object to do sorry تو یہاں پہ کیا ہوگا اب میں کیا کرتا ہوں اس data کو update کراتا ہوں تو اس کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا فرس اف آل تو ویلیڈیشن بھی لگانی پڑے گی ہو سکتا ہے یوزر یہاں سے remove کر دے اور اس کے بعد create to do پہ یا update to do پہ کلک create میں جو ہم نے لکھا تھا اس سارے data کو یہاں سے کرتا ہوں copy اور یہاں پہ کر دیتا ہوں update میں paste تو یہاں پہ validation تو ہم نے لگانی لگانی ہے یہاں پہ to do create کی بجائے ہم کیا کریں گے اب ہم to do کو create نہیں کر رہے بلکہ update کر رہے کون سے to do کو اس to do کو تو یہاں پہ ہم لکھیں گے to do update تو اس کے بعد ہم کیا کریں گے یہاں پہ name جو ہمارے پاس ہے اس کے اندر update کر دیں گے یہ والا name جو request کے اندر آیا تھا اور description والا column ہے اسے بھی ہم update کر دیں گے جو request کے اندر updated successfully اس کے بعد ہم return redirect کر دیں گے اسے slash to do پہ سو اب اگر میں واپس آؤں یہاں پہ اور اسے refresh کروں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں اسے edit کرتا ہوں یہاں پہ لکھتا ہوں a b c اور update to do پہ click کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہو چکا ہے اور اگر میں view پہ click کروں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا name change ہو چکا ہے اور اس کی یہاں پہ ہمیں description show ہو رہی ہے تو ہم نے یہاں edit کو بھی دیکھ لیا اب ہم دیکھ لیتے delete والے function کو تو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہم واپس آتے ہیں view والی file پہ یہاں پہ میں واپس آتا ہوں view پہ اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کا بھی path define کرتے slash to do slash یہاں پہ بھی ہمیں id pass کرنی پڑے گی کہ کس id والے record کو ہم delete کرنا ہے تو یہاں پہ بھی میں id pass کرنی پڑے گی to do id اس کے بعد میں یہاں پہ کھا کرتا ہوں delete تو اب ہم کیا کرتے ہیں واپس آتے route define کرتے اس کے لیے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اسے copy کر کے یہاں پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم لکھیں delete اور یہاں پہ ہمارا جو method ہوگا اور یہاں پہ ہم لکھیں گے get کیونکہ ہم نے data کو get کرنا اور اسے delete کرنا ہے تو یہاں پہ ہمارا method ہوگا وہ delete ہوگا یا destroy ہوگا تو میں کیا کرتا ہوں controller کے اندر آتا ہوں اور یہاں سے check کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ method ہمارے پاس destroy تو یہاں پہ ہمارا method ہوگا destroy اور یہاں پہ route model binding تو ہوگی ہوگی میں واپس آتا ہوں یہاں پہ اور route model binding کے لئے میں کیا کرنا پڑے گا model لکھنا پڑے گا اور اس کا object بنانا پڑے گا تو کیا ہوگا وہی record یہاں پہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا تو اس کے بعد ہم کیا کر سکتے ہیں یہاں پہ اس record کو delete کرا سکتے ہیں تو اس کے لئے ہم delete والا function use کریں گے اس record کو delete کرانا ہے اس record کو تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں گے to do اور یہاں پہ method کو تاکہ ہمیں flash message اور یہاں پہ لکھتے ہیں to do deleted successfully سو اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو abc والا جو ہمارے پاس یہاں پہ record ہے اسے میں delete کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں sure ہے to do deleted successfully اب اگر میں یہاں پہ آؤں اور اس والے کو یہاں سے delete کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں show ہوگا to do deleted successfully اب ہمارے پاس یہاں پہ five records ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں سے اس record کو view کرتا ہوں اور اسے یہاں سے delete کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں to dus دیکھا کہ کس طرح سے ہم data کو delete کر سکتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ crud والی ساری functionalities کو دیکھ لیا ہے اب ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ to do ایپ پہ اگر ہم click کریں تو یہاں پہ ہمیں by default جو page دیکھنے کو ملتا ہے اسے بھی edit کر لیتے ہیں آپ پہ دیکھ سکتے ہیں کہ to do app پہ ہم click کریں تو ہم یہاں پہ دیکھنے کو مل رہا ہے ایک link to do والا اور یہاں پہ ہم click کرتے ہیں تو یہاں پہ ہمیں list show ہو جاتی ہے تو ہم کیا کریں گے یہ جو default page ہے ہمارے پاس اسے change کریں گے تو default page ہمارے پاس کون سا تھا welcome blade php تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے app blade php کو copy کرتا ہوں اور یہاں پہ welcome blade php کی جگہ پہ paste کر دیتا ہوں اور یہاں پہ ہم نے کیا کرنا ہے ہمیں data کی ضرورت نہیں ہے تو میں یہاں سے remove کر دیتا ہوں just ہم کیا کریں گے یہاں پہ boot step کا link add کریں گے اور یہاں پہ body کے اندر ہم نے ایک link دینا ہے تو میں کیا کرتا ہوں h3 کے اندر ایک link بناتا ہوں اور یہاں پہ home page کے لئے لنک ہوگا اور یہاں پہ دیتا ہوں to do اور اگر ہم واپس آئیں home page پہ اور اسے refresh کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں دیکھنے کو مل رہا ہے to do اور اگر ہم یہاں پہ click کریں گے تو ہم to do پہ red ری ڈریکٹ ہو جائیں گے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس link کو center میں لے کے آتے ہیں تو اس کے لئے ہم boot strap کا use کریں گے میں کیا کرتا ہوں body کے اندر آتا ہوں یہاں پہ class add display flex اور یہاں پہ justify content center تو یہاں پہ یہ horizontal ہو جائے گا تو link یہاں پہ آ چکا ہے اب ہم نے کیا کرنا اسے vertically بھی center میں لے کے آنا ہے تو ہم یہاں پہ لکھیں align atom center اور اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں i think atom اور اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں sorry یہاں پہ کیا ہو رہا دراصل یہاں پہ atoms ہی آئے گا بٹ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک heading ہے تو یہاں پہ اس کی جو height ہے وہ اتنی ہی ہوگی تو اتنی height میں یہاں پہ 40 to 50 pixel ہوگی تو اس لحاظ سے یہ vertically centralize ہے بٹ اگر ہم اسے screen کی height دے دیں ٹھیک ہے تو اس کے بعد ہم اسے یہاں پہ center میں لا سکتے ہیں تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ اس کی height ہے body کی وہ دے دیتا ہوں vh100 یعنی کہ پوری screen کی height لے لے گا تو اب اگر میں اسے refresh کرتا ہوں تو اب آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اور اب اگر میں یہاں پہ کلک کروں گا تو یہاں پہ to do والے پیج پہ میں redirect ہو جاؤ گا تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ title کو بھی change کر دیتے ہیں تو آپ یہاں پہ live server پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے application host کی تھی اس کا title کیا تھا to do app تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ آتا ہوں ویلکم ڈاٹ blade ڈاٹ php کے اندار اور یہاں پہ اس کا title دیتا ہوں to do app اور اس کے بعد اگر میں واپس آتا ہوں اور اسے یہاں سے refresh کروں تو یہاں پہ ہم نے title نہیں دیا جس ہم نے یہاں پہ welcome ڈاٹ blade ڈاٹ php پہ دیا ہوا ہے تو میں کیا کرتا ہوں واپس آتا ہوں اور جو app ڈاٹ blade ڈاٹ php ہے جو ہماری main file ہے یہاں پہ ہم title کو change کرتے ہیں اور یہاں پہ title رکھتے ہیں to do app اور یہاں پہ میں واپس آتا ہوں اور اگر اب میں to do پہ کلک کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں شوہ رہے to do app بات یہاں پہ ہم کیا کریں گے فیو آئیکن کو آئیڈ کریں گے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے ایک آئیکن لگایا ہوا ہے تو میں ایمیج کا یا اس آئیکن کا لنک دینا ہوگا تو یہاں پہ ہم لنک دیتے ہیں تو آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملے گا کہ ہم نے جو ریسورسز رکھانے ہوتے ہیں فار اگر ہم نے کوئی css کی فائل بنائی یا پھر ہم نے کوئی امیجز رکھانی ہے تو وہ ہم نے کس فولڈر کے اندر رکھانی ہے تو اس کے لئے آپ کیا کریں گے کہ ہمارے پاس جو public والا فولڈر ہوتا ہے اگر میں واپس آؤں اور میں کیا کرتا ہوں اسے منیمائز کرتا ہوں اور یہاں پہ ہمارے پاس ایک فولڈر ہے public کے نام سے اگر ہم کرتا ہوں یہاں پہ ایک image رکھاتا ہوں سو ہم واپس آتے ہیں اور یہاں پہ میں آتا ہوں جو ہم نے project ہوسٹ کیا تھا یہاں پہ public کے اندر میں واپس آتا ہوں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے ایک فولڈر بنایا ہوا تھا images کے نام سے اور اس کے اندر ایک فائل رکھائی ہوئی تھی میں کیا کرتا ہوں اس images والے folder کو یہاں سے copy کرتا ہوں اور ہم واپس آتے ہیں اپنے project کی طرف to do والے project کے اندر اور یہاں پہ public کے اندر اس folder کو paste کر دیتا ہوں اب public کے اندر جو folder ہے اور اس کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں public کے اندر دراصل ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے اپنے assets کو رکھنا ہوتا ہے جیسے images css jss کی files تو اسی لیے یہاں پہ ہمارے پاس ایک method ہوتا ہے laravel کے اندر assets کے نام سے asset اور یہاں پہ آپ نے کیا کرنا ہے اس کا path دینا ہوتا ہے اب public کے اندر جیسے ہی ہم لکھیں asset تو ہم آ جائیں گے public کے اندر اب ایک اور folder ہے images کا اس کے اندر image ہے تو یہاں پہ vs code بھی ہمیں suggestion دے رہا ہے کہ images کے اندر to do jpg تو میں کیا کرتا ہوں واپس بروزر پہ اور یہاں پہ اسے refresh کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ icon add ہو چکا ہے اسی طرح اگر آپ کے پاس public کے اندر کوئی file ہوگی css jss کی تو آپ کیا کریں گے یہاں پہ لکھیں ایسے function اور اس کے اندر پاتھ دیں گے تو میں پیسٹ کر دیتے اور اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو یہاں پہ ہمیں icon دیکھنے کو ملے گا اگر میں home page پہ واپس جاتا ہوں تو یہاں پہ بھی icon دیکھنے کو مل رہا ہے اور یہاں پہ to do 's پہ ہم click کریں گے یہاں پہ list delete بھی کر سکتے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے جو color تھا وہ change کیا ہوا تھا یہاں پہ اور یہ transition بھی لگائی ہوئی تھی تو اگر ہم چاہیں تو اسے بھی css کی مدد سے لگا سکتے ہیں تو میں واپس آتا ہوں app.blade.php کے اندر اور جو ہمارے یہ والے links ہیں انہیں میں ایک class دیتا ہوں تو یہاں پہ میں class دیتا ہوں nav links آپ class کا نام کچھ بھی رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں style کو add کرتا ہوں style اور یہاں پہ dot nav links کے اندر جو ہمارے پاس a ہے اس کی ویشن اسے ہم none کرتے ہیں تاکہ underline نہ ہو اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو آپ دیکھیں کہ underline یہاں پہ remove ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کا color change کرنا ہے تو ہم color کوئی بھی دے سکتے ہیں اب exact color کا نام مجھے یاد نہیں ہے جو میں نے وہاں پہ دیا تھا i think f two 65 and 71 maybe اس طرح کا color تھا اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھیں گے اس کا color change ہو چکا ہے اب میں کیا کرتا ہوں کہ جب ہم اسے hover کریں تو ہم یہاں پہ transition لگاتے ہیں dart nav links a کے اوپر اگر ہم hover کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ transform translate x x x x پہ ہم کیا کریں گے اسے تھوڑا سا move کریں گے i think 15 pixel enough رہے گا تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں transition add کرتا ہوں transition sorry transition transform transform تو جیسے ہی یہ transform ہوگی تو یہاں پہ transition apply ہوگی transform پہ اور 0.5 seconds کے لئے ہوگی ease in ease out تو اس طرح کی ہم transition لگا لیتے ہیں اب اگر میں واپس آؤں اور اسے refresh کروں تو یہاں پہ over کرنے پہ ہمیں transition نہیں مل رہی میں چاہتا ہوں کہ اس ویب سائٹ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ x ایکس پہ تھوڑا سا text move ہو رہا over کرنے پہ تو دراصل یہاں پہ ہمارے پاس ایک inline element ہے تو اسی لئے یہاں پہ نہیں ہو رہا میں کیا کرتا ہوں اسے inline block بناتا ہوں display inline block اور اب اگر میں واپس آؤں اور میں کیا کرتا ہوں یہاں سے refresh کرتا ہوں اور اب اگر میں over کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ transition add ہو رہی ہے تو ہمارا جو project ہے وہ complete ہو چکا ہے تو اب ہم کیا کرتے ہیں اسے live server پہ host کرتے ہیں so project host کرنے کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا simply اس folder کی ایک zip بنانی ہوگی اور ہمیں کیا کرنا ہوگا یہ جو ہمارے پاس database ہے اسے یہاں سے export کرنا ہوگا کیونکہ یہ دونوں چیزیں ہم shift کرنے والے ہیں live server پہ تو first of all تو آپ کو کیا کرنا ہوگا کہ یہاں پہ آپ کے پاس ایک hosting ہونی چاہیے جس کا method میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ آپ کس طرح سے hosting کو purchase کر سکتے ہیں جس کا link آپ کو description کے اندر دیا گیا ہے اس link پہ click کر کے آپ کیا کر سکتے ہیں hosting کو purchase کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ کیا کر ہنڈرڈ ویب سائٹ کو host کر سکتے ہیں hosting پہ اور ویب سائٹ لازمی نہیں ہے کہ laravel پہ بنی ہوئی ہو کسی بھی technology پہ اگر آپ بناتے ہیں ویب سائٹ کو تو آپ اسے یہاں پہ host کر سکتے ہیں اور میں پچھلے تقریباً کوئی تین سالوں سے hosting کو use کر رہا ہوں اس کی performance کافی اچھی ہے تو آپ کیا کر سکتے ہیں اس کو use کر سکتے ہیں تو میں نے یہاں پہ hosting میں login کر لیا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں ایک تو یہاں پہ ہمارا database تھا اسے export کر لیتے ہیں کیونکہ ہم اسے hosting پہ import کریں گے تو میں کیا کرتا ہوں یہاں سے export پہ کلک کرتا ہوں تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے to do والے database کو select کیا ہوا ہے تو اسے ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے export کرتے ہیں اور یہاں پہ ہمیں ایک نیچے option مل رہا ہے export کا تو میں export پہ کلک کرتا ہوں تو یہ database download ہوگا اور ہمارے pc میں آ جائے گا تو میں کیا کرتا ہوں download پہ کلک کر دیتا ہوں تو ہمارا database یہاں سے download ہو رہا ہے تو اس کے بعد ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہ جو ہمارے پاس project ہے اس کی zip فائل بنانی پڑے گی تو میں کیا کرتا ہوں واپس آتا ہوں اپنے project کے اندر تو یہاں پہ lara well کے اندر پہ send to compressed file تو یہاں پہ کیا ہوگا اس کی zip بنے گی تو ہم واپس آتے ہیں اوستنگر پہ تو میں نے یہاں پہ اوستنگر پہ login کر لیا ہے تو یہاں پہ جیسے ہی آپ اسے setup کر لیں گے اسے purchase کرنے کے بعد free والی domain بھی آپ یہاں پہ لے سکتے تو آپ کو جب domain مل جائے گی اسے آپ setup کر لیں گے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس دو ویب سیٹس پڑی ہوئی ہیں تو میں manage پہ کلک کرتا ہوں آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ پہ ملٹیپل domains ہیں تو آپ یہاں دو domains domains پڑی ہوئی ہیں میں کیا کرتا ہوں یہاں سے technical amad dot com والی domain کو select کرتا ہوں اسی domain پہ ہم کیا کریں گے اپنی ویب سائٹ کو host کریں گے تو یہاں پہ میں کیا کرتا ہوں کہ اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو mainly دو ہمارے پاس ہیں یہاں پہ چیزیں جن پہ ہم کام کرنے والے ہیں ایک file manager اور ایک databases کیونکہ file manager میں ہم کیا کریں گے اپنی files کو host کریں گے اور databases کے اندر ہم کیا کریں گے یہاں پہ database generate کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو recommend کرتا ہوں کہ آپ scroll down کریں اور یہاں پہ sidebar پہ advance کا option ملے گا اس پہ click کر لیں اور یہاں پہ php configuration پہ click کرنا ہے اور یہاں پہ php related variants ملیں گے اور یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ by default php lower variant یہاں پہ selected ہو جیسے کہ 7.3 7.4 یا پھر 8 تو آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پہ php latest variant اسے select کر لینا ہے کیونکہ lara well 11 میں minimum php variant 8.2 میں نے کیا کیا یہاں پہ php variant 8.2 اس کے بعد ہم واپس ہیں ڈیش بورڈ پہ تو یہاں پہ ہمارے پاس file manager کا option ہے جہاں پہ ہم اپنی files کو host کریں گے اور یہاں پہ databases کا option ہے میں کیا کرتا ہوں یہاں سے databases پہ کلک کرتا ہوں اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے ایک new database create کریں گے میں کیا کرتا ہوں جو ہمارے پاس local host پہ database تھا to do 's تو اسی نام سے یہاں پہ database کو create کرتا ہوں to do's اور یہاں پہ ہم کیا کریں گے user کا name دیں گے تو یہاں پہ آپ name کچھ بھی رکھ سکتے ہیں میں یہاں پہ name رکھتا ہوں فرحان اور اس کے بعد آپ یہاں پہ password کچھ بھی رکھ سکتے ہیں but آپ نے یاد رکھ 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 لیں یا پھر ذہن میں رکھ لیں کیونکہ اسے ہم بعد میں use کرنے والے ہیں تو میں یہاں پہ کچھ بھی password رکھ دیتا ہوں اور ہم کیا کریں گے یہاں پہ create پہ klik کریں but آپ نے یہاں پہ password یاد رکھ رکھ ہے تو میں create پہ klik کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ database create ہو چکا ہے نیچے اگر آپ یہاں پہ دیکھیں تو database بن چکا ہے یہاں پہ ہمارے پاس database کا name ہے but یہاں پہ دیکھیں تو ہمیں password کا option نہیں مل رہا enter کروں php my admin کے اندر تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ php my admin کے اندر آ چکے ہیں یہاں پہ ہمارا database بن چکا ہے but اس کے اندر tables نہیں ہیں تو جو ہم نے database یہاں سے export کیا تھا اسی کو ہم یہاں پہ import کریں گے تو آپ نے کیا کرنا ہے import پہ click کرنا ہے اور یہاں سے اس file کو choose کر لینا ہے جو کہ ہم نے یہاں پہ export کی تھی تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ choose file پہ click کرتا ہوں اور یہاں پہ اس file کو select کر لیتا ہوں to do sql کو اور یہاں پہ نیچے scroll down کریں اور go پہ click کر دیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ والی tables یہاں پہ import ہو چکی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم نے database والا جو بھی کام تھا وہ کر لیا میں dashboard پہ واپس آتا ہوں اور file manager پہ click کرتا ہوں تو جب آپ file manager پہ click کریں گے تو یہاں پہ آپ آ جائیں گے تو یہاں پہ آپ کو by default ایک folder دیکھنے کو ملے گا public underscore html اور اس کے اندر آپ کو ایک file دیکھنے کو ملے گی index dot html جسے میں نے یہاں سے remove کر دیا تو ہم کیا کریں گے یہاں پہ اپنے folder کو import کریں گے اپلوڈ کریں گے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے کیا کرنا ہے اس folder کی zip فائل بنا لینی ہے تو یہاں پہ zip فائل بن چکی ہے to do dot zip اسی کو ہم یاں پہ ہماری فائل پڑی ہوئی ہے zip فائل تو فائل یہاں پہ اپلوڈ ہو چکی ہے ہم نے کیا کرنا ہوگا یہاں پہ اسے extract کرنا ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں پہ اس بٹن پہ کلک کر کر اس extract کر لیتے ہیں اور یہاں پہ ہم slash لگائیں گے تو یہ پہ یہ extract ہو جائے گی اسی فولڈر کے اندر ہی تو فائل یہاں پہ extract ہو چکی ہے اور ہمارا فولڈر آ چکا ہے to do 's والا اب اگر چاہیں تو آپ zip file کو delete بھی کر سکتے ہیں مرح میں کیا کرتا ہوں اسے یہاں سے رہنے دیتا ہوں اور to do's پہ کلک کرتا ہوں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ to do's والے فولڈر کے اندر جتنی بھی files and folders ہیں وہ ہمیں یہاں پہ دیکھنے کو مل رہے ہیں تو اگر ہم local host پہ آئے ہیں تو یہاں پہ آپ دیکھیں تو ہمارا جو project وہ کہاں سے run ہوتا ہے تو lara well کا جو project ہے وہ public کے اندر ہمارے پاس یہ index.php یہاں سے run ہوتا ہے تو public کے اندر جتنی بھی ہمارے پاس files ہیں وہ کہاں پہ ہونی چاہیے یہاں پہ public underscore html کے اندر ہونی چاہیے تب ہی کے اندر ہمارے پاس جو public والا folder ہے اس کے اندر جتنی بھی files ہیں انہیں ہم shift کریں گے public underscore html کے اندر کیونکہ یہاں پہ local host پہ جو ہمارے پاس project تھا public کے اندر index.php سے ہمارا project run ہوتا تھا but live server پہ جب ہم آتے ہیں تو ہمارا جو project ہوتا ہے وہ public underscore html کے اندر run ہوتا ہے تو اس لئے ہم کیا کریں گے public کے اندر جتنی بھی files ہیں انہیں move کرائیں گے تو میں کیا کرتا ہوں control a press کرتا ہوں اور تمام files کو select کر کے انہیں move کراتا ہوں یہاں پہ ہم click کرتے ہیں اور یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں دوبارہ یہاں پہ click کرتے ہیں اور public underscore html کے اندر انہیں move کراتے ہیں تو میں move پہ click کرتا ہوں تو تمام files آپ دیکھ سکتے ہیں کہ public underscore html کے اندر آ چکی ہے اگر میں واپس آؤں to do's پہ click کروں تو public کے اندر کچھ بھی نہیں ہوگا تو ہم کیا کرتے ہیں یہاں سے public والے folder کو delete کر دیتے ہیں کیونکہ اس کے اندر جتنی بھی files تھیں انہیں ہم shift کر آ چکے ہیں public underscore html کے اندر کیونکہ یہاں سے ہمارا project run ہوگا live server پہ ایک چیز کا آپ نے یہاں پہ zen میں رکھنا ہے کہ اگر ہم local host پہ واپس آئیں تو public کے اندر index dot php ہے اسے ہم یہاں پہ open کرتے ہیں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو path ہے ہم dot dot کے بعد slash اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم public والے folder سے جیسے ہی باہر آئیں گے تو مل رہا ہے بٹ اگر ہم live server پہ آئیں تو یہاں پہ جب ہم public underscore html سے باہر آئیں گے تو یہاں پہ ہمیں storage والا folder دیکھنے کو نہیں مل رہا بلکہ و to do 's کے اندر ہے تو ہمیں کیا کرنا پڑے گا یہاں public underscore html کے اندر آکے index dot اور یہاں پہ بھی ہمارے پاس to do's والا folder ہے اس کے اندر وینڈر والا folder ہے اور یہاں پہ بھی to do's والا ایک folder ہے اس کے اندر boost step والا folder ہے تو یہاں پہ ہم اسے edit کریں گے اور یہاں پہ save کر دیں گے تو اب اگر میں واپس آؤں تو آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ جب ہم public underscore html سے باہر آئیں گے تو to do's والے folder کے اندر ہمارے پاس boost step والا folder بھی ہے وینڈر والا اور storage والا folder بھی ہے اس لیے ہمیں یہاں پہ index dot php کے اندر اسے edit کر کے یہاں پہ storage سے پہلے بھی to do's والا folder لکھنا پڑے پس ہیں یہاں پہ technical amart dot com پہ کلک کریں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمیں ایک error show ہو رہا ہے sql state کے نام پہ access denied for user root فلان 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 دراصل آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم نے جو database بنایا تھا وہاں پہ ہم نے جو database کا name dot env کے اندر ہم نے یہاں پہ local host جو database بنایا تھا to do's کے نام پہ اور یہاں پہ username رکھا تھا root اور یہاں پہ password کچھ بھی نہیں رکھا تھا بٹ یہاں پہ جو database بنایا ہوا ہے اس کا username بھی چینج ہے اور ہم نے یہاں password بھی رکھا ہوا ہے تو اور بلکہ یہاں پہ ہم آ جاتے ہیں تو ہم نے یہاں پہ لیا ہوا file manager کو یہاں پہ ہمیں کیا کرنا پڑے گا env file کو بھی change کرنا پڑے گا تو میں آتا ہوں یہاں پہ env file کے اندر اور اسے edit کرتے ہم یہاں پہ ہمارا database ہے وہ just to do's نہیں ہے اسے copy کرتا ہوں اور env file کے اندر آنے کے بعد ہم یہاں پہ paste کر دیتے ہیں اور username ہمارے پاس کون سا ہے میں اسے یہاں سے copy کرتا ہوں اور env file کے اندر آنے کے بعد اسے یہاں پہ پہ روٹ کی جگہ پہ paste کر دیتا ہوں اور ہمارا password کیا تھا تو میں نے آپ کو یہاں پہ بتایا تھا کہ ہمیں password نہیں ہوگا اس لئے ہمیں یہاں پہ password کو یاد رکھنا تھا تو میں کیا کرتا ہوں یہاں پہ وہ والا password لکھ دیتا ہوں اور اب اگر میں اسے یہاں سے save کروں گا تو ہمارے database کا connection successfully ہو جائے گا ہمارے project والی files کے ساتھ تو میں نے اسے یہاں پہ save کر لیا تو اب اگر میں واپس آؤں اور یہاں پہ تو اب اگر میں اسے refresh کروں تو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ اب ہمیں error دیکھنے کو نہیں مل رہا اور ہمارا project یہاں پہ successfully run ہو چکا ہے اگر میں to do کلک کروں تو ہمیں یہاں پہ to do list بھی شو ہو رہی ہے اگر میں view پہ کلک کروں تو ہمیں یہاں پہ detail بھی شو ہو رہی ہے اگر میں edit پہ کلک کروں تو یہاں پہ create to do پہ کلک کروں تو یہاں پہ میں to do کو create بھی کر سکتا ہوں تو آپ یہاں فائل منیجر کے اندر آ کے اپنے project کو host کرنا تھا مطلب اس کی جو zip فائل تھی اسے upload کرنا تھا upload کرنے کے بعد آپ نے کیا کرنا تھا اسے یہاں پہ extract کرنا تھا ایک extract کرنے کے بعد public کے اندر جتنی بھی فائل تھی انہیں آپ نے shift کرانا تھا public underscore html کے اندر اور یہاں پہ آپ نے تھوڑا سا path change کرنا تھا کیونکہ یہ جو ہمارے پاس files ہیں اب کس کے اندر ہیں ایک اور folder کے اندر ہیں تو اس لئے ہمیں پہ path کو change کرنا تھا اور ایک اور کام ہم نے یہاں پہ یہ کرنا تھا کہ project میں ہمارے پاس جو database ہے اسے link کرانا تھا تو database کے اندر ہمارے پاس جتنی بھی details تھیں انہیں ہم نے یہاں پہ .env file کے اندر آکے update کرنا تھا یعنی database name username and password اس طرح ہم نے کیا کیا یہاں پہ project کو host کر لیا so Laravel related کچھ اور topics بھی ہیں جو advanced level کے ہیں جیسا کہ Laravel related authentication ہو گئی middle ویئرز ہو گئی relations ہو گئے اور بھی کچھ چیزیں ہیں جو کہ advanced level کی ہیں so اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں Laravel پہ complete course لے کے آؤں zero to hero جس میں advanced topics کو بھی cover کریں گے اور advanced projects کو ویڈیو کو like کریں گے اور comment section میں کہیں کہ میں advanced level کا course لے کے آؤں اگر آپ کو ویڈیو اچھ لے گئی تو ویڈیو کو like کریں اور چینل کو subscribe کریں thank you